بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستہ میں ریج سلیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نوال آرچڑ کیسے آپ سب لوگ جی تو گائز پہلے تو تسیہ سوچ رہے ہوگے ایسے ٹائم میں ریج کی تو آگئی ریج نے سوچا ہے کہ آپ کو ایک دن میں دو دو کس دن دی جائیں کیسا سوچا ہے ریج نے بتائیے گا ریج کی سوچ کیسے لگیا آپ کو تو کپڑتے ہیں لیکن 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 ریج دی سوچ داروں مدار ہے تاڑے ریسپونس دے اتھے جی پہلے بگرہ ریسپونس دے رہا تو ٹھیک ہے نئی تیمہ پڑی کاتھ واپس ہا جانا مطلب ایک ڈیلی کی اپیسوڈ کر دینی ہے پھر میں نونا کہی ہوگا دس سے آنی سی ٹھیک ہے تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ اپنے ریسپونس ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں تو چاندے کی وہ منہ دوسنا ٹھیک ہے اب یہ اپیسوڈ پڑھتے ہیں اس کا کل کمینٹ سیشن کیونکہ بھی تک کمینٹ آیا ہی نہیں ہے صرف ایک راجہ رافے کے وہ دل آئے تھے اس طرح وقت کمینٹ نہیں آیا ٹھیک ہے تو ابھی تو اپلوڈ ہی ہے جارہا ٹائم ہی نہیں ہوا تو چلتے ہیں اپیسوڈ کی طرف چوتھی اپنے ناول کی تو اس سے پہلے اگر آپ میں میرے چینل ناول اور چل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں پہل آئیکم بھی پریس کر لیں تاکہ آرانیور ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں پریوش کچن میں موجود ناشتہ ریڈی کر رہی تھی جب ہی زرینہ وہاں چلیے ہلکی سی ہٹ پر پریوش نے پیچھے پلٹ کر دیکھا اسلام علیکم پریوش نے دھیرے سے سلام کیا والیکم اسلام جیتی رہی ہے زرینہ نے نہایت خوش اسلوبی سے سلام کا جواب دینے کے ساتھ دعا سے بھی نوازا پریوش ہلکی سے مسکراتی آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی بس ناشتہ ریڈی ہے کہ جب زرینہ آنے کے آنے کا اس نے یہی نتیزہ خص کیا ساتھ کھڑی حلپ کرتی ملازمہ کٹرالی میں بڑھتے لکنے کا بھی اشارہ کر دیا تھا نہیں مجھے بھوک نہیں لگ رہی انہوں نے بس اتنا کہا اور کام کرتی پریوش کو بھگو اور تکنے لگی میدے جیسی رنگت پر بڑی بڑی آنکھیں اس پر پہرہ دیتی سیاہ گھنی خمدار پلکے نازو کسی افسراؤں جیسا حسن رکھنے والی جس کی معصومیت پر بھی خوبصورتی چھپی ہے وہ جو ان کے کلوتے بیٹے اسکریمزاری کی منگوہ ہے جو بھلے اسکریمزاری کی زد کی ورس اس کی زندگی میں شامل ہوئے مگر وہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ پریوش صرف اسکریمزاری کی زد اس کا انتقام نہیں ہو یقین ہے دل کو چھو لینے والا ایسا جذب ہے جس نے پریوش کو بزستی اپنی زندگی میں شامل کیا جو ابھی اپنے غصر جنہوں نے انتقام کی ورس سے دیکھنی پا رہا مگر جب یہ گیزو غزب کا انتقام کا پڑتا ہے اس کے آنکھوں سے ہٹے گا تو ہر منظر صاف و شفاف نظر آئے گا ایرے زرینہ آنٹی آپ اسی طرح غوصے بھی وہاں چلئے غوصے بھا بھی ناشتہ تیار ہو گیا زرینہ کو اس طرح یکٹک اپنی طرف دیکھنے پر اس کے لہجے میں چھچکسی پیدا ہوگی سکرین کھالے تو مجھے سکون آجا میں ان کو دیکھنا چاہتی ہوں چاہنے کیسی ہوگی ان کی طبیعت زرینہ کے چہرے رانگوں میں فکر مندی کی آثارت ہے تو لہجے محمدہ کی خوشبون اور مہت بے جائنی بے بسی بریوش نے سب گہرائی سے نوٹس کیا لائٹ پرپل کے سادہ سلک کی سارے میں ملبوس یہ ماں کتنی مجبور تھی جو اپنے بیٹے کے پاس جانا چاہتی مگر وہ بیٹے کس قدر بے حس بے درد بنا ہوا تھا جو ایک نظر اپنی ماں کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا اس لہم میں بریوش کو سکرین زادی پر بہت درجہ غصہ آیا تھا دل تو چاہا کہ پوری تلچن چھوڑ کر رکھتے مگر وہ تو خود اس سارے مچابر انسان سے خوف زدہ رہتی تھی اس کے غصہ آور نظر سے سہم جاتی تھی اس کے بولنے سے اس کا دل زور زور سے اس طرح دھڑکنے لگتا تھا اس سے پس لے کہ مضبوط دیوار توڑ کر باہر نکل آئے گا وہ اسے نے ناشتہ ٹیبل پر لکھا دیا تھا موید علی بیڈروم سے میں تیار ہو کر باہر نکل آیا آپ لوگ ناشتہ کریں میں سکریم کو دیکھ لوں موید علی نے تو اسے سکریم نے گودی لیتایا گودی لیتایا موید علی نے ناشتہ کی ٹیبل پر گاڑی کی چابی موبائل لکھا موید زرینہ کے رہجے میں ممتا کی دڑپ تھی ایک درد ایک کرپ تھا جیسے ان دینوں نے دل سے محسوس کیا زرینہ بیبی نے کوئی نہ کوئی تک چانے چاڑے امانیا اور ذرنی مریضہ لیکن رڈہ بھی پاگل نہیں ہے موید علی جو اسکریم زیادی کے روم کی جانب بڑھا تھا واپس پر لڈا اور زرینہ کے پاس آ کر انہیں خود سے لگا کر ان کے بالوں پر ہلکے سے بوسا دیا میں آپ کا درد آپ کی تڑپ سمجھ سکتا ہوں زرینہ خالہ مگر کچھ پک تو اور تک لیفت لمحات میں سے آپ کو گزرنا پڑے گا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا موید علی نے زرینہ کو چیر پر بٹھا اور تسلی دیتا اسکریم زیادی کے روم کی طرف بڑھا موید علی نے دروازہ کھولا اندر تاخل ہوئا بیٹ پر نظر ڈالی تو شاکٹ رہ گیا اور تیری سے بیٹ کی طرف بڑھا اسکریم زیادی اپنے ہاتھوں کی بینڈج کھول رہا تھا اسکریم یہ کیا کر رہے ہو پاگل ہوئا کیا موید علی اس کے پاس ہی بیٹ پر بیٹ گیا تم یوں کرو میرے ساتھ ہسپتال چلو بھی موید علی کو بہت تکلیف ہوئی تھی اس کا زخم دیکھ کر میرے لئے چھوٹ چوئی موٹی تکلیف ہے کوئی معنی نہیں رکھتی اس کے لحظے میں تلخی تھی اس قدر خون بیرہ تھا مگر زہرے پر درد کا معمولی سا بھی شائع بنی تھا جانتا ہوں فولات کا دل لے کر آئے ہو ناراض کیسے کہتے ہیں واش روم سے نیم گرم پانی چھوٹے سے ٹب میں لے آئے چھوٹا ٹب بھی ہوتے پہلے پیا سی اور سائٹ ٹیبل سے فرسٹ ایڈ واکس لے لیا پہلے خون کو ساف کیا پھر اچھی طرح سے بینڈج کی ناشتہ یہی لے ہو بلکہ یوں کرو واش روم سے نکلو اس روم سے نکلو سفائی کرا دوں گا ناشتہ کرنے کا بھی موڑ نہیں ہو ہاں کمرہ دیکھ کر مجھے وحشت ہو رہی سفائی کرو یہ آنکھی دونوں روم سے باہر نکل آئے تھے زرینہ چاہ کر بھی اپنے لکھتے جگر کے پاس نہیں جا سکتی تھی ان کی آنکھوں سے چند ہوتی ٹوٹ کر گالوں پر پھسلتے چلے گئے ٹیبل پر رکھیں ان کے ہاتھ کو گوسیاں ننمی سے دبایا اور آنکھوں کے شارے سے سب ٹھیک ہو جائے گا کہ تسلیدی اسکریم زیادی حال میں صوفر پر آ بیٹھا اسکریم کا بیڈروم بہت خراب ہو گیا ایسا کرتا ہوں میں فرنیچرو کارپٹ چینج کروا دیتا ہوں تم یوں کرنا کہ اسکریم کو ناشتے کا پوچھ لینا ٹھیک ہے اس نے گرمشائی کا کپ اس کو تھا میں پلیٹ میں ہاف رائی انڈا اور فرائی دوسا آگے رکھا میں نے کھانا کھا لیا میرے پیٹ بھر گیا ہے تو مجھے ہاف رائی انڈا تو مجھے سخت نہ پسند ہے ہاف رائی نہیں اگر مارا جب ہی کچھا رہ گا تو میں نہیں کھانا سفیان ملک صبح بغیر ناشتے کے چلا گیا سکندہ ملک جانتے تھے سفیان کا غصہ بھی اترا نہیں وہ ناراض ہے خفا ہے کل جو کچھ ہوا وہ صحیح نہیں ہوا کیسرا جو ان کی سگی ماں تھی نفرت کرتا تھا وہ اپنی سگی ماں سے جو آتر اور فاخر کے پیدائش کے دو ماں بعد ہی کسی آدمی کے ساتھ ملک سے باہر چھوڑ گئی نہ ہی سفیان ملک کا لڑکپن روک سکا نہ ہی آتر اور فاخر کا بچپن ان کی ننیسی صورت وہ ہر زنجیر سے آزاد اپنے جذب اپنے خواب و خواہشوں کو نئی کہانی دینے چلی گئی اسی اگر اپنے فرہاد ملک کو اپنے اندر نکل لیا تھا اس نے کیسرا کی بے وفائی پر خودکشی کر لی انشرا کو آج بہت افسوس ہوا سفیان ملک بغیر ناشتے کے چلا گیا آتر اور فاخر بھی کالیج چلے گئے کیونکہ آج ان کا پہلا پہ پر تک گھر میں صرف سکندر ملک کو انشرا بچے رہے یہی وجہ تھی کہ سفیان ملک کی زنگی میں کوئی کوئی لڑکی نہیں آئی اور اگر آئی بھی تو کبھی کسی نے خلوص سے ہاتھ بھی بڑھایا تو سفی نے خلوص سے ہاتھ بھی بڑھایا تو سفی نے نہای بے دردی سے اس کو نظر انداز کر دیا اس کو چھٹک دیا سفی اپنے خال میں گید رہا سکندر ملک کے لہجے میں نارسائی کا دکھ حلکورے لے رہا تھا ان کے دل کے درد کو انشرا دل سے محسوس کر سکتی تھی سفیان ملک نہ ہوئی تفاقی بڑی پیڑی ہے لیکن سفیان ملک جڑے انتقام پٹھے پاس ہو لے رہے ہیں یہی بات ہے جو سفی ہر عورت کو ایک ہی نظر سے دیکھتا رہی ہے یہ شادی بھی زودت وزستی کی بنیاد پر کی ہے انشرا بیٹا میرے سفی کو تم ہی سنبھال سکتی ہو وعدہ کرو بیٹا اس کے ٹوٹے کچی کچی دل کو تم جوڑ دوگی سکندر ملک کے لہجے میں امید تھی آستی ودھی میں اور دکھی لہجے میں اس سے جو وعدہ کر رہے تھے کیا وہ پوری اترے گی کیونکہ یہ وعدہ تو جذباتی دور پر خود سے بھی کر چکی تھی مگر جب ارمر کا چہرہ سامنے آئے تو سب مٹی کا ٹھیر ہو گئے بولو نا میری بچی چپ کیوں سکندر ملک نے اس کی گہری خاموشی کو نوٹ کیا انشرا نے سکندر ملک کو دیکھا جو اس کو آس پھری نظروں سے دیکھ رہے تھے مجھے یقین ہے تم بہت سمجھ دار ہو انشاءاللہ اپنی کوشش میں فتح پاؤ گی سکندر ملک کھڑے ورمیلائمت سے اس کو دیکھتے ہو اس کے سر پر شپ کرتے ہاتھ چکا ان کے جانے کے بعد نشرا کتنی دیرتا کیوں ہی چپ چاپ بیٹھی رہی بس ایک گھرہ میری نکتے کو دیکھتی رہی سکندر ملک کلتا جائے لب و لہجے آس و امید پھری ضعیف نگاہیں جو اس پریڈے کی ہوئی تھی کیا وہ ان کی امیدوں پر پورا اتر پائے گی ان سے کیا گیا وعدہ پورا کر پائے گی ایک سے کیا گیا وعدہ اہد توڑنے کے لیے دوسرا اہد کر پائے گی عمر سے کی گئی محبت کی عمر صرف اتنی ہے وہ کیسے کسی اور کی محبت کا تکلیق کر پائے گی یہ سب کرنا تو دور سوسنا بھی بہت مشکل ہے ایسے مرلوں سے گر نظر نہ بھر نہ پا انگاروں پر چلنے کے متراتے پر اس کی ہر سوچ تہمی رہا ہے ایک دوسرے میں علشی ہوئی تھی جس کا کوئی سی رہات نہیں آرہا تھا اچھا جو اسکریم پہتی اپنے بیڈروم سے باہر آگیا اور چلتا ہوا ڈرائنگ روم میں ہی آگیا وہ اسے بہت ساری حمد و اجتماع کرتی ہو اس کی طرف آئی اسکریم بھائی ناشتہ لے ہو بہت درتے درتے آشتہ سے بولی اسکریم نے اس کو بینا دے کے سر کو ہلکی سی جم بشتے تھوڑ در میں وہ اسی ایک ٹرے میں ایک گلاس کرم دودھ ایک فرائی انڈا اور سلائس لے آئی اور ساتھی مکھن جالی اور جوس تھا کہ جانے کیا چیز پسند کھانا پسند کرتا اور زانہ تو ہی تناشتہ بنانی کوئی بار لیا آکھ بنا آکھ جان دیا ٹرے کو کانچ کی ٹیبل پر اکھ دیا بھی اس کے دونوں ہاتھوں پر تو بینڈیش بندی بھی تھی وہ اسی ششوفان میں پڑھی ہوئی تھی کہ اسکریم کھائے گا کیسے ذرینہ دور سے بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھے ان سے رہا نہ گئے تو وہ اسکریم زیدی کے سامنے والے سوپے پہ پیٹ گئی چالا بھئی جیتھوں نے کھانا بھی اوہے تکلا بندہ نہ آکھا ہوئے اے ڈی تری محمدہ تڑا پر ہی سی نا لاؤ میں اپنے ہاتھوں سے کھلا دوں ذرینہ کہا جیسے ٹرے کی جانی بڑا اسکریم زیدی نے فوراں ٹوک دیا رہنے دیجے آپ کو زحمت کرنے کی کوئی ضرورتی لہجے کی تلکے اور نفرت ذرینہ کو شرمندہ کر لیا اسکریم زیدی نے متلاشی نظرے دھڑائی تو پریوش نظر آگی جب اپنے روم میں جاری تھی اے لڑکی ادھر آو جالا بھی پریوش تیری موت آگئی اس کی بھاری اور گھمپیر آواز پورے روم میں گوجی پریوش وہیں کی وہیں ساکھ تو جامت رہ گی وہ تو اب اسکریم زیدی کے سائے سے بھی خوف زدہ ہوگی تھی جیسے اس کو پتہ سارا ہے کہ وہ روم سے باہر آگیا وہ اپنے روم میں چانے لگی مگر برا ہو اس وقت کا جب اسکریم زیدی کی نظر اس پر پڑی بہری ہو گیا میں تمہیں بلا رہا ہوں ادھر آو میٹ رانے تھم کانے والا انداز جان نکال لینے والا لہجہ سانس روکے وائستہ ہستہ قدموں سے اسے سرہ فاصلے پر آ رکی تھی ججج جی دل تھڑکتا دل تھڑکتے دل کے ساتھ دل تھڑکتا ہوا اس کے حلق میں آ گیا تھا ہاتھ پہ خوف سے تھنڈے ہو گئے تھے یہاں بیٹھو اور مجھے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرو دھونس پر حکم تھا جس کے لیلا تو بھی پورے پورے پیچھے کر ایک آسیا جس کی اپنی سانس سے روک گئی تھی کہ جانے کیوں وہ اتنے غصے سے پریوش کو بلا رہا مگر اس کی فرمائش پر جہاں اس کی سانس بھال ہوئی وہیں اس کے لب پر دھیمی سے مسکرہ ہٹ رہن گئی پریوش کے ابھی بھی وہیں کھڑے رہنے پر اسکریم سیدی نے غصے بھری نظر اس پر ڈالی پریوش اندر تک سہم کرے گئے اس سے پہلے کہ اس کے اندر کا جوالہ موکھی باہر آتا وہ مٹتی کیا نہ کرتی کہ میں اسکریم سیدی کے سائیڈ والے سوفر پر بیٹھ گئی سرینا نے چوڑ نظروں سے اسکریم سیدی کی طرف دیکھا اور روٹ کھڑی ہوئی تمہارا تعلق جنات کی قوم سے کیا اسکریم سیدی نے سرد لہجے میں اس کے سہمے سہمے چہرے کی طرف دیکھا جبکہ پریوش کو اس کا عجیب و غریب سوال پڑ لینی پڑا وہ نہ سمجھ نظروں سے اسکریم سیدی کی طرف دیکھنے لگی بغیر ناشتے کو ہاتھ لگائے میرے موہ میں کیسے ڈال سکتی ہو اسکریم سیدی نے اس کی بڑی بڑی خوف زدہ آنکھوں میں سختی سے دیکھا اب پریوش کے سمجھ میں اس کی بات آگئی تھی اس نے ایس کی سٹری اپنے آگے کیسے سلائس کا ایک پیس اٹھا اور اڈا توڑ توڑ کر اس کی موہ میں ڈالنے لگی ایک کام کو یہ سارے کا سارا ایک ساتھ ہی میرے موہ میں ڈال دو کیونکہ میرا موہ تو کم کون زیادہ سمجھا ہوا کہ جلد جلد سب ڈالے جاؤ پریوش جہاں سے سکریم سیدی کی نظروں سے جلد ہٹ جانا چاہتی اس لئے ایک لکمہ اس کے موہ میں ڈال لیتا اور اس جلد بازی کو سکریم زیادی نے نوٹ بھی کر لیا تو ڈپھی جا تو کھانوں میں ہلدا پہ ٹھونسا نو تو ڈپھی جا کالا موہ دریدے ہاتھ نہ کھالے سی آج بو بی کھلا رہی تھی رامنا ڈپھی جا چھتی سے ڈپلا میرے ہاتھوں میں اگر پینٹیش نہ ہوتی تو جس سپیڈ سے تم مجھے کھلا رہی ہو اس سے زرہ سپیڈ سے میں تمہیں کھلا رہی ہو اس کی دھمکی دینے والے انداز پر پریوش کی دل کی تیز ترین تھڑکنیں بے ربط ہونے لگی وہ جو لکمہ اس کی طرف لے جانے لگی تھی ڈر کے واپس پیچھے کھینچ لیا اسی اثنا میں موائل کی ٹون نے سکریم زیادی کی توجہ اس جانب کھینچی ٹرائننگ ٹیبل پر غوثیہ فروٹس کا آرٹری تھی ٹیبل پر رکھا اس کا فون مستقل بجرا تھا غوثیہ نے جب سکرین پر نمبر دیکھا تو فروٹس کاٹتے ہوئے اس کا ہاتھ بہکا اور تیز تھا والا چاکو اس کی اگلی پر ہلکی سی ضرب لگا گیا معمولی سا خون نکلا تھا غوثیہ نے چاکو رکھا اور جلی سے ٹیشو باکس سے تین چار ٹیشو نکال کر اپنی اگلی پر رکھ لیا فون آف ہو چکا تھا مگر پھر سے بیل آنا شروع ہو گئی غوثیہ کے چہر پر ڈر اور خوف کے سائیمنٹ لانے شروع ہو گئے تو آنکھوں سے بحشت اور دہشت کے رنگ واسے تھے اس کے ہاتھوں کی کپ کپ ہٹ صاحب ظاہر تھی جس نے اسکریم سیادی کے اندر بہت سے شک و شبہات پیدا کر دیا اور یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا وہ تین بار یہ منصر دیکھ چکا تھا تفرکے ایکشن لالا یہ بس چوالائی مانی آنیاں دیا تھا نو آخر کس کا فون ہے کیوں وہ اتنے خوف و حراس میں مبتلا ہو جاتی ہے اس کی کندگنی رنگت میں سفیدی سے کیوں گھل جاتی ہے گوسے کی نظر یوں ہی اوپر کوٹی تو جسے دلو چل کر حلق میں آ گیا اسکریم سیادی کی پوری توجہ اس کی جانب تھی گوسے نے ایک دم سے اس سے نظریں چرائے جو اسکریم سیادی کی زیرک نگاہوں سے چھوپی نہیں رہ سکی گوسے کے اندر خطرے کی گھنٹیاں بچنے لگی اس نے یہاں سے جانے میں آفیت جانی تھی وہ کھڑی ہوگی اور فروٹس کا باول لے کر وہاں سے ہٹتی چلی گی ہاں اندر بے کے کھائے گی لوگ کے اسکریم سیادی نے دور تک اس کو دیکھا پریوش نے دودھ کا کلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا اسکریم سیادی نے پریوش کو ایک نظر دیکھا اور پھر اس نے کچھ ہی گھونٹ میں دودھ کا کلاس ختم کر دیا پریوش نے ناشتے کے برطن اٹھانے ہی لگی کہ اسکریم سیادی کی گھمپیر آواز نے پریوش کے قدموں کو روک لیا جی وہ پلٹی تھی لنچ میں سپائسی چکن بریانی اور میٹھے میں رس ملائی کھاؤں گا میں حکم سادر کرتا وہی سوفے پر ڈویٹن لگا ایندہ پہلے شاہی لانچ تیار کرا کے دے ہو جی پہلے ایک اور کام کرو یہ دونوں کشن میرے سر ہانے پر لگاؤ پریوش کے اندر غصے کی جگہ جنز لہر نے لی وہ ناشتے کی ٹرے واپس ٹیبل پر لکھ کر اس کی حکم کی تعمیل کرنے لگی یہ تو بہت تشویشناک بات ہے مویت مانو تو ایک بات بولو بہت سوچ کر سفیان ملک نے کہا نہیں نہیں بولو کیا بات ہے مویت علی نے سوالی نظر سے کہا تمہیں لگتا کہ اسکریم کو کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے اب دیکھنا یہ تو ایک طرح کی بیماری کبھی خود کو نقصان پہنچا تھا کبھی دوسروں کو پتر کر لیں اسکریم نو ڈاکٹر تھی ضرورت نہیں ہے سائیکیٹرس تھی تینوی ضرورت ہے دونوں جنہیں جا کر لاج کر رہا اپنا باغلو اس کا اشارہ پریوش کی طرف تھا جس کو مویت علی سمجھ کے مگر جانتا تھا وہ کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہا مویت علی اور سفیان ایک جان اور دو قالب تھے ہر سکھ دکھ اور ہر خوشی میں شریک ایسے اگر دیکھا جائے تو اسکریم کی ہزیانی حالت کی ذمہ دار اس کی مام ہے یہ مائک کیسی ہوتی ہے جن اپنی خواہشوں اپنے خوابوں کے آگے اپنے روتے بلکتے بچے ہی نظر نہیں آتے وہ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ ان کے روتے بلکتے بچوں کو ان کی ضرورت ہے وہ یہ کیوں نہیں محسوس کر سکتی کہ وہ بچے تو اجا چاہتے ہیں پیار چاہتے ہیں جذباتی روح میں بہہ کر وہ اپنے دکھوں کو مزید گہرہ کر گیا وہ سب ٹھیک ہے مگر یار ذرینا خالہ بہت شرمندہ ہے پشیمان ہے ماضی میں جو غلطین سے سرزد ہوئی وہ ان کا ازالہ مدعوی کرنا چاہتی ہے ان کے شرمندہ ہونے پشیمان ہونے سے اسکریم زیادی کا دھورپن تو واپس نہیں آ سکتا وہ وقت واپس نہیں آ سکتا جو محرومی جو خلا اس کی شخصیت میں آ چکے تمہیں لگتا ہے کہ وہ اتنی آسانی سے دور ہو جائے گا وہ الٹا اس سے سوال کرنا لگا کوئی بھی کام مشکل ہوتا ہے مگر ناممکن نہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ اسکریم کے اندر جو بھی خلا یا محرومی ہے وہ بہت جلد ختم ہو جائے گی اس کی بلوری آنکھوں میں امید کی شمعہ روشن تھی صفیان ملک نے بغور اس کا چہرہ دیکھا جہاں سب پچھ ٹھیک ہو جانے کی پکتگی تھی یقین تھا بھروسہ تحت ماد تھا اور صفیان ملک نے تہہ دل سے اپنی جگری دوست کے لئے دعا کی مگر ماں کے نظر انداز کرنے کا دکھ کیا ہوتا ہے اس سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کیا رہی ان سب باتوں کو چھوڑو یہ بتاؤ گھر میں سب کیسے ہیں مہدلین ٹرپک چینج کر دیا ہے ٹھیک ہے سب آدھر و فاخر کے اگزامس چالنے ہیں دادہ جان کا اس سال حج پر جانے کراتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے مہدلین نے خوش ہو کر کا ہاں خوشی کی بات ہے پچھلے سال بھی جانا چاہ رہے تھے مگر آدھر و فاخر کے بارے سے مجبور ہو گئے مگر اب کوئی پریشانی نہیں میرا خیال ہے کہ نشرا بھابی بہت اچھے سے سنبھال لیں گی میں نے دیکھا اور نوٹ بھی کیا جب سے نشرا بھابی اس گھر میں آئی محسوس کیا کہ کافی ٹھہراو سا آ گیا تر و فاخر میں ان کی شرارتوں میں مہدلین کے نابی ہونٹوں پر ایک دلچسپ سی مجھ کو رہتنے جگہ بنا لی یہ تو سفیان ملک نے بھی نوٹ کیا نہ ہی محسوس کیا تھا شاید ضروری نہیں سمجھا اس کی گرے کا آنچ میں نشرا کا گھلا بھی چہرہ سامنے آ گیا مگر وہ تو اس پر بھی توجہ نہیں دیتا تھا اوہ ہاں یاد آئے مہدلین کو چانے کی کچھ یاد آئے کیا اس کی سوچوں کا تسول سلڈوٹا ہماری کمپنی میں جو عمر صحیح نہیں ہے ہاں کیوں کیا ہوا اس کو اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا وہ وہاں دو سال کے کانٹیکٹ پر گیا تھا سنے کسی جان ایلیا ایگن نامی لڑکی سے شادی کر لیا نیشنالٹی حاصل کرنے کے لئے وات سفیان ملک کو جیسے گیارہ ہزار بولٹ کا کرنٹ چھو گیا پورا اسمان سر پر آ گیا دچکہ اتنا زبردست تھا کہ کچھ بولنے کس کے پاس الفظ ہی نہیں تھے تم اتنے پریشان کی ہوگئی ہوگئی نہیں بات تو نہیں ہے اکثر پاکستانی لڑکے باہر ممالک میں جا کر یہی کرتے ہیں مہد تم نہیں جانتے کہ میری حرانگی کی وجہ کیا ہے سفیان ملک نے جتاعتی نظروں سے مہدلی کی بلوری آنکھوں میں چھاکا مہدلی جو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا یکتم اس کے ذہن میں کچھماکا سا ہوا دات ادات سوچو کہ جو شک نے اس کی پیشانی پر جیوئی تھی وہ سب ڈھیلی بڑھتی چلی گی سفیان مہدلی کی کیفت صدمے کسی ہوگی تم کہیں وہ تو نہیں سوچ رہے جو میں سوچ رہا ہوں آرے میرے پاس کوئی تلسماتی اگھوٹھی نہیں ہے جو تیرے جماغ میں لگاؤں کو تجھو سب پتا چل جائے دیکھ مجھے باتیں ملکانی کی ضرورتی میں تیری رگ رگ سے واقع ہو مہدلی نے گھول کر اس کو دیکھا جب واقع ہوئے تو کوئی فضول کو عمد کرنا اس نے اصاب کو ڈھیلا چھوڑا چیر کی بیک سے ٹیک لگا لی سفیان کوئی بھی فیصل لینے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا مہدلی کے چہرے اور آنکھوں میں حد در جہرہ چند جیت کی تھی میرا کیا فیصلہ ہونا ہے فیصلہ تو آج سے ایک سال پہلی تیپ آ چکا ہے اس کے لبوں پر تنزیہ مسکرہت تھی مطلب تیرے دل میں نشدہ بھابی کے لیے کوئی فیلنگ کوئی قدروں کا عمد نہیں تجھے لگتا ہے کہ میرے دل میں ایسی کوئی گنجائش ہونی چاہیے الٹائی سے سوال کیا کیوں نہیں ہونی چاہیے وہ تیری شریکہ حیات ہے اور کسی اور کی محبت کی شریکہ محبت بھی سفیان ملک کے ہر ہر عضور سے تلخی سے پھوٹ رہی تھی اس کے لفظوں سے دہکتے انگاروں نے مہدلی کو ساکتو جامدی تو کر دیا وہ اچانتا تھا کہ اچھی طرح سفیان ملک عورت ذات کی کس قدر بیتوار اور کابلے نفر سمجھتا مگر ہر عورت کو ایک ہی کو سوٹی پر پرکنا ایک ہی نظر سے دیکھنا یہ سرسر بے وکوفی کے زمرے میں آتا ہے سرگو اللہ پنجھوں گلیاں برابر انہی احلان دیا وہ تشاہید یہ گمان کر چکا تھا کہ سفیان ملک کے اندر نشہ کی آنے کی سیلہ چک آگئی ہوگی اس کے دل میں جونگ لگ گئی ہوگی مگر وہ غلط تھا خوش فہمی کی دنیا میں جی رہا تھا اصل حقیقت تو یہ کہ سفیان ملک کا دل پتھر کا ہے جیسے شاید کسی کی بھی محبت نہیں پہ گھلا سکتی وہ ٹوٹا جانتا کہ مگر جھکنا اس کی شان کے خلاف ہے عمر سید وہاں شادی کر چکا سفیان تو میں کیا کروں اس نے لاپروائی سے کندے ہوچ کہا جیسے یہ ذکر اس کی زندگی کا نہیں کسی اور کے بارے میں کیا جا رہا ہے کیا مطلب کیا کروں انشرا سے میری دو سال کی کانٹریکٹ میریج ہے اب اس دوران کیا ہوتا ہے اس کا ذمہ دار میں نہیں میرے سوچنے کے مطابق یہ مخلوق نا قابل اعتبار ہوتی ہے اور تو انشرا کی اتنی ہی طرف تاریخ کر رہا تو پتا کیا وہ اعتبار کے قابل ہے اس نے شادی سے پہلے ایک نامعلوم سے دوست دیکھی اس کو پسند کیا اس نے محبت کی یہاں تک کہ دو سال کی کانٹریکٹ میریج بھی کر لی مگر کیا ہوا جس لڑکے سے بے اپنا محبت کی بے پنا چاہا اس لڑکے نے تو کہیں اور شادی کر لی تو کیا ہوا انشرا نے تو امارت میں خیانت کر لی وہ محبت جو اس کی شوہر کی تھی وہ کسی نامحرم پر روٹا دی چلا مان لو سفیان ملی کا آگے کو چھوکا دونہ ہار ٹیبل پر رکھے ایک پل کے لیے مان لو کہ کسی بھی کمزور لمحے کی گرفت میں آ کر میں بہک جاتا ہوں تو وجہ کہ کچھ پل قربت کے کچھ لمحے اس کی جھولی میں ڈال دیتا اور نتیجہ اس لمحے کی وجہ ایک پھول ہماری زندگی میں آ جاتا تو کیا گارانٹی کا نشرا اس پھول کی مانداری سے عابیاری کرے گی اس کی افارت کرے گی یا اپنی اس بے وفا محبت کی یاد میں مرچھایا دے گی یا پھر تیز دھوپ میں اس خوبصورت پھول کو جھلستا ٹھٹھٹھٹی سردیوں میں کپ کپ آتا چھوڑ کر چلی جائے گی سفیان ملک کا اس قدر طلق اور سپارٹ لہجہ لفظوں کا سرک گرمنگاروں میں نفرت امیز انداز یہ انداز پہلے تو اس کا خاصہ نہیں تھا یہ روپ پہلے تو نہیں دیکھا تھا اس لہجہ اس انداز میں جو نفرت شدید نفرت اس نے دیکھی تھی اسی نفرت میں کسی محرومی کے ہلکی سے چنگاری بھی جلگی تھی اس محرومی کے ہلکی سے چنگاری میں کہ اس کا وجود جھلست رہا تھا کوئی ادھورا پن ہے اس کی شخصیت میں جس کی لپیٹ میں وہ ہے اتنے ٹائم سے ایک دوشے کو جانتے ایک دوشے کی آرتیں جانتے ہیں پسند نہ پسند ایک دوشے کے مزاد سے واقف ہے تو سفیان ملک کی زنگی کا کونسا ہے حصہ کونسا ہے حصہ رات سے جس سے وہ نہ واقف ہے جس سے سفیان ملک نے پردہ نہیں اٹھایا کبھی جس سے وہ آج بھی انچان ہے آج اس میں محرومی نے سکریم زیادی کی جھلگ دیکھی سفیان اس نے ہلکے سے بکایا تھا میں سمجھتا تھا کہ میں تیرا بہت اچھا دوست ہوں میں کچھ کمی رہ گی کہ میں تیرے اندر کے دکھ کو پہچان نہیں پایا سفیان ملک نے موید علی کی بات پر غور کیا نہ صرف پل کے بڑی سی دیجی سے اس نے اپنے جہرک تاثرات کو نارمل بھی کیا انچانے میں اس سے آج شاید کچھ آیاں بھی ہو گیا عورت ساتھ سے نفت یوں ہی بے سبب تو نہیں ان کی پرچھائی سے بھی دور بھاگنا ان کے ذکر پر آنکھوں میں نفت کے شولے دیکھنا انداز میں تلخی تو لہجے میں سرک کاردار کاردے اس سب کے وجہ کیا ہے میں آس تک نہیں سمجھا یعنی واسٹی میں لڑکیاں پاگل تھی تیرے لیے تجھے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی تو یہی وجہ تھی کہ تُو ان سے چڑھ کر یہ سب کرتا رہا مگر اثر حقیقت تو کچھ اور یہ نا جو آج نہ چاہتے بھی بھی تیرے لہجے میں ظاہر ہو گئے موید کی بلوری آنکھوں میں لاتا تھا سوال اپڑنے لگے صفیان ملی کتنی دیر تا خاموش چپ چپ ٹیبل پر رکھی فائل دیکھتا رہا یہ تو وہ راستہ جو موید علی پر بھی بویاں نہیں کرنا چاہتا تھا اس دکھ کو کسی سے بھی شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا مگر چانے کیسے نا دانے اس کے میں یہ راز اب شاہ ہو گیا موید علی نے ان کو بہت لمبا گنچا اور ایک سرد آ لیتا وہ ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونے والے انداز میں چیر سے آگئے ہو کس کا ٹھیک ہے مجھے تیرا ثواب تیری خاموشی سے مل گئے بہرحال اس ٹاپک کو ہم یہاں ہی کلوز کرتے ہیں ہمیں ہماری دوستی میں کوئی فرق نہیں آئے گا ایسا یہ بتا برحان انٹرپرائزز سے میٹنگ کا کہہ رہا دا ہے ایسا ہے شاش پشاہ لب جالا بہی لاپروان دازے سے بھی کچھ تیر پہلے ان دونوں کے درمیان کو چھوڑا ہی نو ہائی اللہ آنکھ میں پتہ نہیں کیا ہو گیا میری ہائی اللہ آنکھ میں پتہ نہیں کی کی ہوئی جا رہا ہے پہلے مدلہ کام کرتے وقت حالی میں نے کچھ ہی میں نے کیمیکل ڈالا بھی ہائی اللہ کیمیکل ڈالا بھی نہیں ہے آر بھی میں لیکن نا میں نے صرف آر بھی پکڑ کے آنکھے کی تھی سر کے سر دنے کیمیکل ڈالا بھی ریش ہاتھیں چھٹا پہ آگیا آب آئی یہ میری ریش ریڈ ریڈ برننگ کوئی اتنی جا دہ پھر میں نے پہلے اس کو واش کیا پھر وائنٹ پند لگائی پھر جا کے سر نمی تسیا آئے ابھی آنکھ میں بتا نہیں کیا ہو گیا چھٹا ماننے پڑیں گے چھٹے میں بھی ہونو اٹھ کے جا مانگی کو بڑی اٹھاں گی میں بھی نہیں اٹھنا پہلے چلو کم بیک ٹو پوائنٹ کدھ ریا موید سفیان ملی کو خطبہ بہت شرمید کی ہوئی جس دوستی خلوص میں خلوص اور سچائی نہ ہو دوستی بے گار موید علی کی دوستی میں تو پوری امانداری سچائی اور خلوص تھا شاید وہی پوری طرح دوستی نہیں نبھا سکا اپنی زنگی کو وہی حصہ وہ کیسے چھپا سکتا تھا چھپا گیا کیا اس کو موید علی پر بھروسہ نہیں تھا اتپار نہیں تھا یا وہ ڈرڈ تھا جو اپنے ادھورے پن کو اس نے موید علی سے شیٹ نہ کر کے شاید نہیں بلکہ یقیناً اپنے جگری دوست کا دل دکھایا تھا موم کی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ ہم کو چھوڑ کر چھوڑ کر چھوڑی تھی سفیان علی کے گرے کانچ میں بچپن کی یادوں کو دکھ چمک رہے تھے چہرے پر درد کرب کی تحریر رقم تھی وہ اس نے اسکریم شیری کے چہروں رانکوں میں بارہاں دیکھی تھی اس وقت وہی تاریخی کے سائز کے چاروں طرف تھے جن سے باہر نکالنا شاید نکالنا چاہتا تھا موید علی اس کو دیکھو نکل دا گھنی نکل دا ماں نے تو کمینگی کی تینہ ہو دینا نشرا وارڈروپ کھولے سفیان کی ساری شیرٹس نکال دی تھی ان سب کو اس ٹکر کی ہینکر سے لائٹ پرپر کلر کی شیرٹ کو وہ غور سے دیکھنا لگی یہ شیرٹ جب اس نے پہلی بار پہنی تھی تو اس کی گرین آنکھوں میں بے تہاشا ستائش سے ابری تھی اس لمحے کے گریفت اتنی پاورفول تھی کہ ہر سوچ یہی تھی کہ شاندار سا بندہ ہے اس کا محرم اس کا شوہر ہے تو کیوں وہ اس کو دیکھنے میں جھچک محسوس کریں بہت سو ایک نظر بے سختہ چند لمحوں کے لئے سفیان ملک کو تکتے رہنا جانے کس جس پہ کے تحتیر جرتی قصطافی سرزد ہوگی تھی اس کی نگاہوں کی تپشتی دیکھنے کے انداز میں کچھ ایسا خاص تھا جو سفیان ملک لپٹو پر بیٹھ اپنا آفیس برک مکمل کر رہا تھا اس کی نظروں کے گرمائش کی آنچ اپنے چہرے پر محسوس کر کے گریے کانچ شوپر کو اٹھائے نشرا کو یوں ٹک ٹکی باندھے دیکھتے ہوئے سفیان ملک کو عجیب سا لگا بیسے آپ کوئی کلر بہت سوٹ کر رہا ہے سفیان ملک کی آنکھوں میں جو عجیب سا تاثر رہا وہاں اب غصے اور اشتیار کے ملے جولے تاثرات میں جگہ بنا رہی اگر ہوش میں نہیں ہو تو آنکھیں کھولو اور نین سے جاگو اور پھر گوھر سے دیکھو کہ میں عمر نہیں ہوں پتہ نہیں اس کو اتنا غصہ کیوں کر رہا ہے اس نے جھٹکے سے لائپ ٹپ بن کے اور غزب سے گھورتا وہاں سے اٹھ کر باہر جلا گئے اس کی اتنک کے جانے پر نشرا کے شگر فی ہونٹوں پر چھڑیر سی مسکر ہٹ کیلئی تھی اس دن کے بعد کبھی سفیان ملک نے اس شیرٹ نہیں پہنی انشرا نے اپنا گلابی ہاتھ اس کی شیرٹ پر پیرا مہم کو پڑے یا نہیں جا رہے ہیں ایک بیٹے زراہ کچھے چھٹا ماری آما آن جی آگئی چھٹے مار کے ان چھٹے ہیں کوئی اور سائیڈ افیکٹر نہ نکلا ہوئے آئے چلو اس دن سفیان ملک نے عمر کا تانہ دیا تھا مگر جانے کیسے نہ تو برا لگا اور نہ ہی کوئی فرق پڑا عمر کا خیال تو اب خیال میں بھی نہیں آتا تھا وہ جو بڑی بیچائنی بھی سب بھی سے اس کے فون کے انتظار کرتی اب تو کتنے دن ہو جاتے نہ فون کرتا تھا نہ نشرا یہاں سے کوئی اسمس کرتی نشرا ایڈن سٹرینڈ کی طرف بڑی اور سفیان کی ساری شرٹ پر آئرن کے وارڈروں میں طریقے کرینے سے ہینڈ کرتی ہے عمر پول گیا تھا نوہو نو سفیان لگے عمر کی تھے یاد آنا اسکریم زادی کا ہاتھ پہلے سے بہتر ہو گیا تھا اس کے زخم تو پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئے تھے مگر پہلے سے کچھ بہتری ضرور آئی تھی مہید علی نے اسے آفس جانے نہیں دیا گھر پر بیٹھے 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 وہ بور ہو گیا اس وقت بھی شام کے چھے بجھ رہے تھے سوچال آن میں کچھ در بیٹھ کے لائف ٹاپ پر کو کام کر لیا جائے ساتھ گرم شاہ کا کہنے وہ پریوش کے روم میں جانے لگا تھا تم کیوں میرے پیچھے پڑھے خدا کے لئے میرے پیچھے چھوڑ دو میری شادی ہو گئے میں اپنے شاہر مہید سے بہت پیار کرتی ہوں گلوگی لہبو لہجے میں التجاہ تھی گوہسیا فون پر کسی سے بات کر رہی تھی اسے کے ساتھ پریوش موجود ہے اس کے شانے پر ہاتھ رکھے ہوئی تھی انداز میں بیبیسی آنکھوں میں آنسو اسکریم زیادی وہی رکھ گیا دنوں سے میں نوٹ کر رہا تھا کہ کوئی بات ہے کوئی ہے جس نے گوہسیا کو پریشان کیا فون پر جو نمبر آتا ہے وہ نمبر دیکھ کر اس کی ساسے کی رکھ جاتی ہے رنگت ہلی کی طرح زد کیوں پڑ جاتی ہے خدا کے لیے تمہارے آگے اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی ہے اسکریم زیادی نے اس کے ہاتھ سے فون چھیل لیا گوہسیا نے پلٹ کر دیکھا اس کی جسے سٹی گھوم ہو گئی دل اتنی زور زور سے دھڑکنے لگے جیسے پسلیوں کے مضبوطی بار توڑ کر ابھی باہر آ جائے گا ساتھ کھڑی پریوش بھی سناٹے میں آگے اسکریم زیادی کی بڑی بڑی سرخان کے اور ان آنکھوں میں گزوں گزب اس سے اشتیال کے تاثر آج جس نے ان دونوں کے پیروں دلے سے زمین کھانج پریوش تو بے ساختہ گوہسیا کے پیچھے چھوپی اسکریم زیادی نے فون اپنے کان سے لگایا مجھے ایک کہانیاں مت سنا تیری شادی ہوگی ہے یعنی تو کسی سے محبت کرتی ہے مجھے اس بات تو اسے کوئی سروکار دی میں صرف اتنا جانتا کہ تو صرف شیرفکن کیا شیرفکن تو اسے پیار کرتا ہے یہی بہت امیلی اور اگر میں نے تیرے درمیان کوئی آیا ہے تو اس کی نسلیں ختم کر دوں گا بہتر یہی کہ جلد اس جلد واپس میرے پاس آجا اسکریم زیادی کی آنکھوں میں خون دور رہا تھا جسم کی شریانوں میں لاوہ بہنے لگا چہرے اور آنکھوں سے آنکھ کے شولے نکل رہے تھے گوثے کی سانسیں خوشکونے لگی ایسا لگ رہا تھا جیسے جسم سے روح پرواز کر سائے گی اسکریم زیادی نے فون آف کیا اپنی خون خواہ نظروں سے انسیا نینہ میں جھانکا جہاں خوف بڑا تھا اب آپ مجھے سب کچھ سچ سچ بتائیں گی یا اگلوانے کا کوئی دوسرا طریقہ نکالوں اس کا لحظہ سرد اور کاردار تھا اسکریم زیادی کے تلخ لپسوں کے انگاروں سے جیسے اس کی روح تک جھلس کرے گی بولنے کی حمد وہ ختمیں نہیں جتا پا رہی تھے میں اپنی بات دوبارہ دہرانے کا عادی نہیں ہوں اس کے تیز گستے سے اس پر کپ کپی سی تاری ہوگی اسکریم زیادی کو بتانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا پانک پائے جاتے رکھے کوئی واشدہ پیٹھے وہ شیرف کن وہ پھر کچھ بھی چھپانا وہ بھی اسکریم زیادی سے اپنی شامت ہی بلوانا تھا اسکریم زیادی نے ایک ایک نفذ باگور سنا موید جانتا ہے یا سب اس نے آئس کی سے پوچھا موید صرف یہ جانتے کہ شیرف کا نامی گنڈا میرے پیچھے پڑھا مجھے پریشان کرتا مگر یہ نہیں کہ وہ آج میں مجھے فون کر کے ایس ایم ایس کر کے پریشان کرتے اس کے لحظہ میں بیبسی ہی بیبسی تھی نہیں کہا ہے نیچی کہ جیسے میں اطرافے جرم کر رہی تھی انسیا نینوں سے آنسوں کی جھڑی سی بہنے لگی تو آپ نے بتایا کیوں نہیں موید کو یہ سب مجھے ٹر لگ رہا تھا شیرف کا نہایت خطرناک اگر اس نے موید کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گی آپ جانتے ہیں موید کراتے میں بلیک بیلٹ ہے جی میں جانتی ہوں مگر شیرف کا نیک مجھر میں جرم کرنا یا کسی کو ماننا اس کے لئے کوئی بڑی بات نہیں اس نے مجھے دھمکی دیا کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ موید کو جان سے لڑکڑا تھے لفظوں سمیت اس کی سسکی نکل گیا اسکریم زیادی نے ایک لمبی سانس لی اور اپنا ہاتھ کو اسے کے سر پر رکھا موید کی طرف ایک آنکھ بھی کسی نے اٹھائی تو نسل کی نسل ختم کر دوں گا اس کی اس کے لحظے کی مضبوطی اور انداز میں پختگی نے اس خوصیوں کا سہارا دیا مگر وہ شیرف تو کیا ہوا مجھ سے بڑا پاگل ہی ہوگا وہ خوصی کے ڈر کو بھی وہ اچھی طرح سمجھتا تھا ٹھیک ہے ان سے بڑا پاگل کوئی ہو بھی نہیں سکتا خوصی کے پیچھے چھوپی پریوش کی زبان سے بلکل بے ساختہ نکلا کالتے سچکیتی ویچاری نے اسکریم زیادی نے ذرا کی ذرا اس پر نظر ڈالی اس طرح کی ذرا نظر میں چھوپات تھی پریوش گٹ بڑھا کرے گی اس نے بے شک آہستہ سے کہا تھا مگر بھول گی کہ مقابل بھی قیامت کی سماعت رکھ دیا ساپوگر ایک آرنا دے پتلے کرنا اللہ سون لے ہونے اب آپ الکل بے فقر مت مت ہو یہ کیس میں خود اینل کروں گا دنیا جانتی کہ اگر اسکریم زیادی مجرم کو اپنی گرفت میں جکڑے تو سانس لینے کی بیجارت نہیں ہوتی اس نے پریوش کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گیا اس کا اشارہ وہ اچھی طرح سمجھ کی مگر وہ ٹھیکی تو کہتا کہ وہ سانس بھی اس کی ذرہ سے لے دی نکاح کے دو بول میں اپنے نام کے ساتھ باندھ لیا تو بھلا کیا کیا کر سکتا ہے صحیح کا اللہ چل ہون شیر افکن جانے تھے اسکریم جانے دو پاگل رال جانے گے مینٹل کے صفیان ملک انشرا آتی رفاقر کے ہمراہ ایڈپورٹ آئے تھے آیا تھا آج صبح کی پہلی فلائٹ تھی بیٹا سیفی گھر کا اور سب کا بہت خیال لگنا نشرا بیٹی کو بلکل پریشان مت کرنا وہ جیسا بھی کھانا بنائے کھالنا چپ کر کے کھانا داٹنا بلکل بھی نہیں سکندر ملک تھیرے تھیرے سفیان ملک کو سمسا رہے تھے نشرا وہی پاس کھڑی فاخر اور آتیر کی کسی بات پر مسکر آتی ہے اور اگر فاخر اور آتیر کی گلتی کریں تو انہیں بھی ماف کر دینا وہ بھی چھوٹے ہیں بچے نادار ہیں لمبے ہوگے تو کیا بابا اکل وہی گھٹنوں میں رہتی ہے وہ حالے سے مسکر آتی ہے وہ دیکھو نشرا سے بھی کتنے کھل مل گئے ہیں بات بات پر شرارتیں ہنسی مزا کی ہی خوبصورت زندگی جس میں کوئی دکھ ہو اب کوئی فکر نہیں سفیان ملک نے گردن مور کر دیکھا دونوں کے چہرے پر ماسومیت اور اس ماسومیت میں شرارتیں سفیان ملک کے لبوں پر بھی اختیار مسکرہ ہٹ رہیں گے اور تم دونوں ادھر آؤ سفیان ملک نے آتی رہا اور فاخر کو اپنے پاس بلائے دونوں مسکر آتے میں چلے رہے میں چالیس دن کے لیے جا رہا ہوں ہو سکتے دن آگے بھی بڑھا لوں مگر اس طور پر مجھے تم لوگ کی کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے کوئی دھمہ چوکڑی کوئی شرارت نہیں جس طرح کلاس کے سب سے شرارتی بچے کو کلاس کا مونیٹر بنا دی جاتے اسی طرح گھر کی ذمہ داری تم دونوں پر ڈال کر جا رہا ہوں اس لئے جیسا چھوڑ کے جا رہا ہوں ویسے گھر مجھے ملے سن رہے ہونا سکندر ملک کے کہنے پر ایک نے سرخ ہو جایا تو دوسرا کان میں نہ ہونے والا کیچوہ نکالنے کی سرطور کوشش کر رہا تھا اگر کان سے کیڑے جھا لیے تو سمجھ میں آئی میں نے کچھ کہا ہے سکندر ملک نے دونوں کی لاپروائی کو گھور کے دیکھا تھا دادہ جان اب بہت چلا کے ہمیں پتہ ساری ذمہ داری آپ ہم پر جان کے ڈال لیں حالانکہ آپ جانتے ہیں ہمارے کنتے کتنے نازوں کا ہم بھاری وزن ہی برداشت کر سکتے فاخر نے نروٹھے پن سے سکندر ملک کو دیکھا اپنی فضور بکواس کا وزن برداشت کر سکتے انہوں نے بھی جل کر بولا وہ کوئی وزن تھوڑی وہ تو پھولہ سے بھی نازک ذمہ داری ہے کیوں نشرا بھابی آتی نے تائیدی نظر سے نشرا کو دیکھا جو بڑی دلچسپی سے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی سکندر ملک دھیرے سے ہنزیر ہاتھ میں پکڑی تھی چھڑی ان کے اس کے بازوں پر ماری آتی رو فاخر مسکراتے ہیں ان کے گھرے لے گئے I love you دادا جان ہے I miss you I love you too my child دادا جان کا بھی دل بھرا ہے کبھی وہ اتنے دنوں کے لیے دونوں کو چھوڑ کر بھی نہیں گئے تھے جہاز فلائی کر گئے تھے اس کے جانے کے بعد وہ سب گھر آ چکے تھے آتی رو فاخر صوفے پر آرام سے بیٹھے تھے ان کے ساتھ مہاں والے خالی صوفے پر سفیان ملک آشت کی سبراج بھوک لگ رہی ہے نشرا بھا بھی نو پرابلم آج ہم باہر سے کچھ منگو آتے ہیں انشرا نے خوشی سے کہا واؤ دونوں نے ایک ساتھ نعرہ لگا تو سیفی آرڈر دیں نا آرڈر دیں کچھ دوستانا لبو لہجر فرینکلی اندازتے انلموں کے لیے سفیان بھی چونگ گیا گرے کانچ میں حیران کی بھرے وہ نشرا کے گلابی چہرے کو تکنے لگا جو اپنی بات کہہ کر فاخر اور آدے سے بات اپنے لگے سیفی بھائی میرے لئے پیزا فرنچ فرائز فاخر اور آدے نے اپنی پسند بتا دی نشرا بھی تک سوچ میں پڑی ہوئی تھی اپنی بھابی صاحبہ سے بھی پوچھ لو کیا آرڈر کروں کیونکہ ان کو دیکھ کر تو ایسا لگ رہے جیسے سوچوں میں ہی اپنے لئے کچھ پکا لیں گے تن سے پھر پورا آواز نے اس کی سوچوں میں کتا سلسل دھونا آپ جو اپنے لئے منگوائیں گے وہی میں کھا لوں گی اس نے مسکراتی نظروں سے اس تنس میں ڈوبے کرے کانچ میں چھانکا سفیان ملک کو سخت ناغوار لگا دل دچہا کچھ سخت سنا دے مگر آدی رفاقی کی موجود کی جیسے سب چھپ کر گیا اس ساور ایک نظر اس پر ڈالتا سیل فون پر نمبر پریس کرنے لگا نشرا چہرہ نیچے کی حجل کیسے مسکرہ دی اب جب بھیڑ کے چھتے کو چھے نہیں دیا تو مقابلہ بھی کرنا ہوگا دلی دل میں مسکا دی وہ خود سے بولی کچھ دیر میں کھانے کی ڈلیوری ہوگی نشرا نے سارا کھانا چند دیا نشرا نے جان کر اپنی پلیٹ نہیں دی سفیان ملک نے جو اپنے لہوری بریانی آرڈر کی تھی وہ اسی کی پلیٹ میں شیڑ کر رہی تھی یہاں بھی سفیان ملک سردہ پاپ بری طرح سلک کر رہ گیا تو ملک پلیٹ نہیں لے سکتی ہو بلاکر اس کی حمد اس کا صبر برداشت ختم ہوتا جا رہا تھا وہ ٹوکے بھی نہ نہیں لے سکتا سوری اب اتنے گندے برطن کرنے کی کیا زور تھا مجھے اکیلی دھونے آپ نے تو میری حلپ کریں گے نہیں وہ بھی لطف اندوز ہوتی ایک چمچہ مزید اس کی پلیٹس لے کر موں میں رکھ لیا ویسے بریانی واقعی بہت مزے گئی یہ شاید آج سائے کا کچھ زیادہ اچھا لگ رہا ہے نشہ کا دل بے وجہ ہی بات کرنے کو چاہ رہا تھا وہ خود نہیں چانتی تھی کہ ایسا کیوں اس کی زومانی بات کا مطلب وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا اندر ہی اندر صرف سلگ رہا تھا ساڑھ ساڑھا کہ تو کالا ہو یا اپنی حد میں رو تم بھولیو کہ تم سفیان ملک سے مخاطب ہو عمر سعید سری عمر کا تانہ دیکھ وہ سمجھ گئے وہ اس کے اوقات یاد دلائے گا مگر اس کے گلابی چہرے پر گرینا آنکھوں میں اس کی بات کا کوئی ردعمل نہیں ہے بلکہ اس نے تو مزید ایک چمچہ پریانی کا اس کی پلیٹ سے لے کر کھایا آپ رکیوں گے کھائیں نا سچی بہت لذیذ بریانی ہے سفیان ملک نے چمچہ پلیٹ میں پٹھا اور اس کو گھورتاوے چھٹکے سے گھورسی پیچھے کھس کہے کھڑا ہو گیا سیفی بھائی اتنی زلدی کھانا کھا لیا فاکر نے پیزا کا ایک بائٹ کھاتے ہوئے کہا ہاں بس مجھے اتنی بھوک نہیں ہے مگر تم لوگوں کو دیکھ کر لگ رہے چارے کتنے دن کے بھوکی ہو نشہ نے بگایا رکے دو چمچے ایک ساتھ بریانی کے کھائے اور یہ تنس بھی اسی کے لئے تھا مگر نشہ پر اتنی برابر نہیں ہوا بھائی اب تم لوگوں کے سیفی بھائی نے اس دل سے کھانے کا آرڈر دی ہے مجھے تو بہت مزے کی لگ رہی ہے بریانی ایک چمچہ اور مو میں ڈالتے ہوئے اس نے شوخی سے تپتے سلگتے سفیان ملک کو دیکھا اگر تم لوگ کا کھانا پینے ہوگے تو حال میں آجو کل لاسٹ پیپر ہے مجھے آکر ٹیسٹ دو آتے رو فاکر پر اپنا گستہ نکالتے وہاں سے نکل گیا مگر دل میں انشہ کی طبیعت صاحب کرنے کے بارے میں سوچتا رہا کھالا آپ اکھے پہ ٹوٹ کے چلا گیا ساڑھ ساڑھ کے نا ختم ہوئی نا تو یار انشہ بھابی سیفی بھائی نے تو ہمیں پڑھا پڑھا کر پورا گھسا دینا ہے میں نے تو کھا لیا آپ آگے آپ سنبھال لیں نہیں نا آتے رو پلیٹ آگے کس گئی کولڈنگ کے اکلا گزہ گٹا گٹ کھلک میں چڑھایا سچی اب تو اچھے اچھے خوابوں کے جگہ ابھی پروفیسر چشمیش اور سیفی بھائی ہاتھ میں بھوک پکنے نظر آ رہے ہوتے فاقر نے پڑا سمو بنائے نشرا ان کی حالت پر ہنس تھی اور پتہ بہت شدید نین بھی آ رہے گا سیفی بھائی نے پکڑ لی تو کل پیپر کے بعد ہی نین نصیب ہوگی آتے نے بڑی بیچارگی سے نشرا سے کہا نشرا کوئی دونوں کی حالتوں پر ہنسی بھی آ رہتی ساتھ ساتھ رہیں بھی اپنے بیٹروم میں تمہارے سیفی بھائی کو میں سنبھال لوں گی نشرا اپنے چیر سے کھڑی ہو گی بھیڑھانے چھتے بھی چھتے ہاتھ میں نہیں مارن گئی پوری آ بھی بھیڑھانے چھتے چھلی آدھے کھنٹے پاس نشرا گرم گرم چائے کے دو کپ حال میں لے گی سفیان ایک صوفے کی پیک سے ٹیک لگا یادی رو فاخر کا انتظار کر رہا تھا نشرا کو چائے لاتے دیکھ اس کا حلق تک کروا ہو گیا نشرا اس کو موچڑاتے پہ دیکھ لیا تھا شگر فی ہونٹو پر دلکش سی مسکرہت سے جائے چائے کی ٹریبل پر رکھی اور اس کے برابر پر صوفے پر بیٹھ گی سفیان ملک کو اس کی موجود کی سے گھبرہت سی ہونے لگی چائے لینے تھنڈی ہو جائے گی اس نے آئس کی سے کہا مگر سفیان ملک نے اس کو اور اس کی بات کو بری طرح اگنور کیا آتر فاخر جلدی آو اس نے دونوں کو پکارا ان دونوں کی تیاریاں وہ اپنے روم میں جا کر سو گئے ہیں سفیان ملک نے ایک تلخ نظر اس کے گلابی چہر پر ڈالی ایک چھٹکے سے کڑاؤ گئے یعنی اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں نشرا سمجھ کی کوئی ان دونوں کے بیٹھ روم میں جائے گا اور زد میں ان لے کر ہی آئے گا اس کے لئے وہ بھی تیری سے کھڑی ہوئی اور اس کی راہ میں ہائل ہوگی اس اچانک افتار نے سفیان ملک کو پوری طرح جھنجنا کر رکھ دیا نشرا کی اس بہت نزدیکی سے اس کی پوری جسم میں خون کی جگہ لاوہ دوڑنے لگ رہے کان سے جیسے چنگاریاں نکلنے لگیں سفیان ملک نے اس کے دونوں بازوں اپنے مضبوط چوڑی ہتھیلی کے گریفت میں دبوچے اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی اس کا صبر جواب دے گیا تھا نشرا کی موجود کی پھر اس کی فضول حرکتیں سفیان ملک کو زج کر دیا تھا کیا ڈراما رچائے ہوئے ایسی چیپ حرکتیں میرے سامنے کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو لپسوں سے نکلتے دہتے انگارے پھر اس کو پھولی لگ رہے تھے اس کی چمکتی پہ شانی پر معمولی سے بھی شکر نہیں تھی بلکہ ان گرین نگاہوں میں کچھ علاقی جذبات تھے کوئی علاقی قسم کی روشنی تھی باز آجو اپنی ان بہودہ حرکتوں جتنا ہو سکے مجھ سے دور رہا کرو اس کی پرسکور مسکر ہٹ نے سفیان ملک کے اندر تحلقہ سمجھا دی اس کے بدلے بدلے انداز کو تو وہ کافی دنوں سے نوٹ کر رہا تھا مگر اس کی نفرت کی حد بس ایک ہی بات پر آ کر ختم ہو جاتی کہ اپنی چاہت عمر سعید پر لٹا چکی ہے اپنی محبت کا امین عمر سعید کو بنا چکی ہے اس کی حساسات و جذبات بھی عمر سعید شاملہ اور اس سے فیرازوں کو کوئی یقین نہیں اور اگر آج عمر سعید آج ہے تو وہ اس کے پاس چلی جائے گی مگر اس وقت تو آپ نے مجھے اپنے قریب کیا ہوگا نشنہ نے کھولے لفظوں میں شہرہ کیا سفیان ملک نے غور کیا تو واقعی ان کے درمیان سے ہر فاصلہ مٹ چکا تھا نزدیکیوں کے بیچ کوئی دیوار نہیں تھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی سفیان ملک کو اگدم سے کراہیت سے محسوس ہی نفرت شدید نفرت اس کے پورے حساب پر چاہ گئی اسی نفرت کی روح میں بہ کر سفیان ملک نے اس کو نہایت زور سے خود سے الگ کیا دھکا اتنا جاندار تھا کہ وہ پورے وجود سے میں صوفے پر گری مجھ سے کوئی بھی فضول اور گھٹیا بات کرنے سے احتیاط کرنا مجھنا جان لے لوں گا تمہاری انگشت شہادت اس کی طرف اٹھائے وارننگ دیتا وہ غیز و غزب بھری نگاہوں سے گھورتا وہاں سے چلا گیا اس کے جانے کے بعد ایک بار پھر وہ ہالے سے ہستی سیفی اب تو تمہارا دیا وقت درد بھی میٹھا میٹھا لگتا ہے ہم آسد کے چلی جاتے رہے تو پاغل ہو گئی چنگی پلی ہوندی سی کڑی اس نے نرمی سے اپنے بازو سے ہلائے شگر فی ہونٹو پر دلکش سی مسکرہت کر رہی ان کا آنچ میں ستائش لے وہ کھڑی ہو گئی پاری و اشرات کے برتند ہو کے کاؤنٹر اور برنر کی صفائی کر کے نکل رہی تھی کہ کسی نے نہای تھی جارحانہ انداز میں اس کی مرمڈی نازو کلائی پکڑ کے کھینجی وہ اسہ چاریک پارداد کی لکھتی تو اور پر تیار نہیں تیر ایک جھٹکے سے کسی ٹوٹی شاہ کی طرح اس کے پہاڑ جیسے وجود سے ٹک رہے کیا پکواس کری تھی گوسیا بھابی کے سامنے ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک پر پھر بولو اس سے بھرپور نہیں کہا ہے ان بڑی بڑی زہمی آنکھوں میں ڈال دی تھی وہ وہ اس کا حلق خوشک ہو گیا ایسے لگا کہ آنکھوں کیا کہ تارے نظر آ رہے ہوں حالکہ گوسیا نے اس کو اتنا سمجھایا کہ اسکریم زہدی سے ڈالنا چھوڑ دو وہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے تمہارا شہر ہے وہ تمہیں ڈرائے گا تھمکائے گا ضرور مگر جان سے کبھی نہیں مارے گا کیا وہ وہ اس ٹائم تو بہت بہادر بنی ہوئی تھی اب کہاں کی تمہاری ساری بہادری اسکریم زہدی کا سپارٹ لہجہ جیسے اس کی جان لینے پر دورا ہوا تھا وہ خود کو اس کی گریفت سے چھڑانے کی میں زحمت کرنے لگی چانو مارا رہ کرے موہ تو آیا بڑا یہ ہلا جلا بند کرو مجھے میری بات کا جواب دو اسکریم زہدی نے پوری طرح اس کو جنجوڑ کر رکھ دیا دیکھیں اس وقت میں میرے موہ سے نکل گیا تھا ٹوٹے پوٹے لبسوں سے اس کا سانس کھولنے لگا لل کی دھڑکنے بے ربت ہونے لگی تو ابھی بھی اسی موہ سے بولو گریفت پر مزید سختی ہوئی تو وہ درد سے کرہ کرائے گی کچھ سمجھ پر نہیں آرہا تھا کہ کیا کرے کیسے اس کے چنگل سے باہر نکلے ایک دمیں خیال گوزا جس پر فورا عمل کیا اس کی مدد طلب پکار پر اسکریم زہدی کی گریفت ہیلی پڑی جس کا فائدہ پریوش نے فورا سے پیشتے روڑا اس پہاڑ کو دھکا دیتی بھاگی اے رکھو واپس آ ورنہ تمہاری خیار نہیں ہوگی اسکریم زہدی کو اتنا بے وقف بنا جانا حضم نہیں ہوا تھا پریوش درواز تک پہنچے مڑ کر پل بھر کو اسکریم زہدی کو دیکھا آپ پاگل نہیں بلکہ پاگلوں کے سردار ہیں ووٹ اور اس سے پہلے کہ اسکریم زہدی لمبے میں ڈک بھرتا اس تک پہنچتا وہ لمحے بھر میں غائب ہوگی تھی اسکریم زہدی کے لب اپر مسکرہت نے گھر کر لیا اسکریم زہدی نے اپنا فون نکالا گیرلی کھولی جہاں پریوش کی جل ملاتی تصویر نے اس کی ساری توجہ سمیٹھی کچھ دیر پہلے اس کیسیس نے ہمت دکھائی تھی بڑی بڑی آنکھوں پر ہمیں وقت پہرہ دیتی لمبی گھنی پر خمدار پڑھ کے جس سے سامنے پاکر خوف سے لرس جاتی کھڑی ستوان آگ جس میں ایک نک کی ڈائمنڈ نوز پڑی رہتی تھی پتلے پتلے نازک سے ہونٹ اور ہونٹا کے پاس چھوٹا سا بلیک تھی جس نے اس کے چہرے کو مزید خوبصورت بنا لیا تھا اسکریم زیادی کی گستاک نگاہیں اس کے چہرے کے پیچھو ہم میں دلچ کے رہ گئی تھی اچھا سنو آمر انٹرپرائزز سے جو میٹنگ ہوئی تھی کل تمہاری اس پارے میں کیا رائے تمہاری مشروف انداز میں پوچھا مگر اپنے سوال کا جواب نہ پا کر مویدلی نے لیپ ٹاپ سے اپنی نگاہیں مشروف نگاہیں اٹھا کر اسکریم زیادی کو دیکھا لبا پر ہلکی سی مسکرہاٹ آنکھوں میں دل کسی چمک اور چہرے پر یہ کونسے رنگ تھے جو آج سے پہلے اس نے نہیں دیکھے تھے مویدلی کو حیرت انگیز خوشی ہوئی مونٹا صدر ریا پاغل خانے جو واپس آ ریا ہم تو یعنی دل پر ضرب لگی گئی مویدلی نے دھیمی سے اس کے کان میں سرگوشی کی اسکریم زیادی اس کی دھیمی سے سرگوشی پر چونک کر اس کو دیکھنے لگا مویدلی نے دس پی سے آئی بروز کو اچ گئی مگر وہ اسکریم زیادی کیا جو اپنی کمزوری پر کسی کی نظر بھی پڑھنے دے شاٹ آف یعنی پرہ پر پانی بھی پڑھنے دو گے نہائی دوستانہ لہجے میں ہلکے سے چڑھا اسکریم زیادی نے فون آف کیا اور کھڑا ہو گیا مجھے نیند آرہی ہے میرے پاس اتنا فضول ٹائم ہی کہ تمہاری بکواس سنو نیند آ جائے گی شرار سے پوچھا سکریم زیادی نے اس کو گھورا اور وہاں سے نکل کر اپنے روم میں جانے لگا کہ فون کی ٹون نے اس کے قدموں کو وہی چکر لیا سکریم زیادی نے پیچھے پلٹ کر دیکھا گوسیا کچن سے دودھ کا گلاس لے کر آرہی تھی اس کے ہاتھ میں فون تھا گوسیا نے سکرین پر چمکتا نمبر دیکھا اس کی رنگت سفید لٹھے کی جیسی ہوگی جس ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا وہ ہاتھ بھی ہلکے سے کپ کپ آ کر رہ گیا گوسیا کے ہاتھ سے بچتا فون کسی نے لے لیا گوسیا کا دل خوف سے سکرا جسم پر کپ کپ ہٹ سی تاری ہوگی سیاہ نین اوپر کو اٹھائے جہاں خوف اور ڈرگا ایک جہانہ باہر تھا سامنے سکریم زیادی کھڑا جائیے آپ وہ اپنے مخصوص سرد لہجے میں بولا اور پھر گوسیا کا فون لے کر اپنے روم کی جانب بڑھ گیا گوسیا کے دل بہت سے وہمان دیشوں میں کھٹ چکا تھا ہیلو میسس کہاں گمو مہید علی نے آ کر اس کے شانے پر بازو پھلایا میسس پاگل ہو گئی ہے میسس تیری نو بٹے بچے نہ لے ہوئے ہوئے نے اور تیری میسس نو ٹکرا مار دماغ چراکے لے اٹھا مار جڑے نا تیری نو کش داست ہوئے جی وہ وہ میں دودھ لینے گئی تھی اس کے لحظے لڑ کھڑا کر رہ گیا ہاں تو اس میں اس کا در گبرانے والی کیا بات ہے مہید علی کی بلوری آنکھوں میں محبت کا تھاٹے مار دا اور سمندر امرنے لگا گوسیا مہید علی نے ہولے سے پکارا جی اس نے ہلکے سے کہا میں سوچ رہا تھا کافی دن ہو گئے سب فیان کی طرف گئے سب مل کر چلتے ہیں اچھا پریوش بھی نہ شربہ بھی سے مل لے گی مہید علی نے ہلکی سے مسکرہت سمیہ زرینہ کے ساتھ پیٹھی پریوش کو دیکھا سچ مہید بھائی پریوش خوشی سے کھیل اٹھی زرینہ سے بھی شبکت سے مسکرہ کر پریوش کو دیکھا پریوش ان کا بہت پسند آئی تھی اور اسکریم زیادی کے حوالے سے تو اور بھی زیادہ عزیز ہو گئی تھی یقین کس تو بہت خاص بات ہے پریوش میں جو وہ اسکریم زیادی کے ذنگی کا حصہ ہے بلکل سچ مائی لیٹل سسٹر پھر میں تیاروں کر آتی ہوں اسے نشنا سے ملنے کی بہت زلدی تھی وہ بغیر انتظار کے کھڑی ہوئی مگر کچھ سوچ کر واپس بیٹھ گئی اس کی ساری خوشی اور جوش سابن کے چھاک کی طلب بیٹھ گیا مہیدلی اور زرینہ نے اس کے مرچائی سے کیفت نوٹ کی کیا ہوا گوثے نے بھی نوٹ کیا وہ اسکریم آگے کے الفاظ بہدانی کر سکی یہ سب خود ہی سمجھ گئی اسکریم بھی چلے گا ہمارے ساتھ مہیدلی نے اس کا خدشہ دور گیا وہ غصہ تو نہیں کریں گے نا سب جانتے تھے کہ پریوش کس قدر نالا تھی اسکریم زیادے کی غصے سے تم فکر مت کرو نہ ہی پریشان ہو اسکریم پھلے غصے کا تیزہ مگر اس کا دل بہت چھوٹا اور پیارا سا ہے مجھے تو آج تک نظر نہیں آیا وہ مو بناتے ہوئے موہی موہ میں بڑھ بڑھائی مگر اس کی ہلکی سی بڑھ بڑھ ہٹ برابر میں براج منظرینہ کی سماعت سے پشیدہ نہیں رہ سکی والکے سے مسکرادی اور کسی ہم نتیجے پر پہنچ بھی گئی بس موہید علی سے بات کرنے گی غصیہ ریڈی ہو جو لوگ چلتے ہیں اسکریم کو وہیں بھولوالیں گے موہید علی نے غصیہ کو دیکھا جی بہتر مگر اس سے پہلے میرا ایک کام کرو مجھے ایک گلاس تھنڈا اورنج جوز پلا دو غصیہ بھا بھی میرا بھی دل چارا بلکہ ایک منٹ میں خود سب کے لئے بنا کر لاتا ہوں پریوش نے اپنی خدمات پیش کی بس پر غصیہ نے منہ بھی کرنا چاہا تو اس نے پیار سے منہ کرتے ہوئے کچن کا رکھ کیا موہید بیٹا زرینہ نے ملائمت سے موہید علی کو دیکھا جی زرینہ خالہ موہید علی ان کی طرف متوجہ ہوا میں سوچ رہی تھی کیوں نے جمعے کو سکریم اور پریوش کی رکھ ستی کی تقریب رکھتی چاہے والیمہ اس شہر کے سب سے شاندار ہوتل میں رکھا جا مہا سدکر چلی جا آئیڈیا تو لا چواب ہے ایسی بھی آپ ہمارے گھر کو خوشیوں کی ضرورت ہے واقعی آپ ٹھیک کیا رہیں آپ وقت آگے پریوش کی رکھ ستی سکریم بھائی کے بیٹروم میں کر دی جائے گوہسے کے لہجے میں بھی خوشیوں کی چمک تھی تیز چھوڑ کی آواز کانس کی ٹوٹنے کی آواز پر تینوں نے سم دیکھا پریوش کے ہاتھ میں اورنج جو اس کے گلاس کی ٹرگرے تھی جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کی تھی کانس کی گلاس کی چھوٹی چھوٹی ٹوکرے دور دور تک پکھڑتے چلے گئے پریوشے گھبرا کے اس کے پاس آئے پری کی نظر تروازے کی سم تھی اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں وحشتی اور دہشتی وہ انگشتر شہادت تروازے کی جانے بوٹھی اور اس کے اشارے پر تینوں نے اس کی طرف دے گا اور جو حالت پریوش کی تھی اس سے کم ان تینوں کی بھی نہیں تھی سب سے کہ سب پوری طرح گھبرا کے رہ گئے موئی دلی اور زرینہ تیری سے اٹھ کرے سمت پھا گئے اسکریم زیادی اندر داخل ہوا اور ارادہ یہی تھا کہ تیری سے کسی کی نظروں میں آئے بغیر وہ اپنے روم میں جا بند ہوگا مگر بدکس میں تھی کہ جیسے وہ اندر داخل ہوا سامنے پریوش اورنجیوز کے گلاسز کی ٹرے لیے کھڑی تھی وہ اس سے پہلے کی آنکھ دکھا کر چپ رہنے کے لیے کہتا ہے اس پیوگروف نے ہاتھ میں پکڑی اورنج کلاسز کی ٹرے ہی نیچے پھینک دی جس کے ویسے سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے دل تو اس کا شدہ سے چاہا کہ وہ ٹرے سی کے سر پر دے مارے اپنا آپ ٹکر مار جا کے پاگل خان نے لاج کرا اسکریم اسکریم یہ سب کیا ہے بولتے کیوں نہیں موئی دلی صحیح معنوں میں بھری طرح پریشان ہو گیا اسکریم زیادی کی بردامی شرٹ پر خون کے دھبے لگے ہوئے تھے اور ہاتھوں کا جو زخم کچھ سے ہفتے پہلے لگا تھا وہ بڑی مشکلوں سے ٹھیک بھی ہوا تھا مگر اس وقت اس ہاتھ پر بھی بینڈج ہوئی تھی کچھ نہیں یار معمولی زخم ہے اسکریم زیادی کو شدہ سے ان کی پریشانی کے احساس ہوا نہیں مجھے معاملہ کچھ اور لگتا ہے تم یہ بٹن کھولو موئی دلی نے اس کی شرٹ کے بٹن زبردستی کھولے چاہا حالانکہ اسکریم زیادی نے بہت کوشش کی مگر موئی دلی کی آگے اس کی نہیں چلی شرٹ جیسے کھولی اندر دل کے پاس بھی بینڈج کی گئی تھی اس پر تازہ خون کے نشان تھے زرینہ کی رنگت خطرنا خط تک سفید پڑ گی دل لگتا تھا بھی بند ہو جائے گا دل پر ہاتھ رکے وہ پیٹتی سے لگی غوثی اور پریش تیری سے زرینہ کی طرف بھاگی تھی موئی دلی اور اسکریم زیادی بھی ان پر چکے زرینہ خالہ اسکریم بہت مشکل تھا زرینہ کے لبوں سے یہ نام دا ہوا ایسا محسوس ہوا تھا جیسے ان کا دل بند ہو جائے گا جہرہ پسینے سے تر ہو گیا آنٹی آپ اٹھیں غوثی کو ان کی حالت بگڑتی بھی لگی بلکہ اسکریم زیادی کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں سے زمین سے اکنے لگی جو بھی ہے کچھ ہوا ہو ان کے درمیان مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ اس کی ماں ہے بے شک وہ زرینہ سے خفا ہے ناراض ہے مگر یہ تسلیح یہ یقین بھی ہے کہ وہ اس کے پاس ہے اس کی زندگی میں اگر ان کو کچھ ہو گیا تو اور اس سے آگے وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا وہ تیری سے بغیر وقت چاہے کہ ان کے پاس بیٹھا موم اسکریم زیادی نے فٹے جس بات سے پکارتے ہو ان کے دونے شانے تھامیے موم مجھے کچھ نہیں ہوا دیکھیں میں بلکل ٹھیک ہوں اپنے لہچے کو بشاشت بنانے کی کوشش کی تو بشاشت ہی بنالا تو ادھا آنٹی اچھا آپ کھڑی ہوں اس نے نہایت احتیاط سے زرینہ کو کھڑا کیا اپنے مضبوط آہنی پاسو کی گھرے میں لے چلتا وہ سوفے تک لیا ان کو آہست کیسے سوفے پر بٹھا دیا اب بے وکفوں کی طرح کھڑی روگی یا پانی بھی لے کر روگی اس نے پریوش کا پوری طرح گھوٹتے ہوئے چھڑک بھی دیا مہدہ لی خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا زرینہ کی طبیعت کے والے سے فیلال وہ اسکریم زیادی سے کوئی سوال نہیں کر سکتا تھا ورنہ دل و دماغ میں جو ہزاروں قسم کے خدشات وہمات اور وسوسے چل رہے تھے اس کا جواب صرف اسکریم زیادی دے سکتا تھا پریوشل دی سے زرینہ کے لئے پانی کا کلاس لے ڈڑتے چھچکتے اسکریم زیادی کے آگے پڑھا جسے اسکریم زیادی نے تھام کر فورا ان کے لبو سے لگا لیا زرینہ کی طبیعت کچھ بحال ہوئی وہ جب وہ کچھ سوچنے سمسنے کے قابل ہوئی تو اسکریم زیادی کو فکرمندی سے دیکھتے ہو اس کا بینڈی زیادہ ہاتھ تھام لیا یہ کیا ہے سست بتاؤ کسی سے لڑائی ہوئی ہے کیا زرینہ نے بینڈی جوالے ہاتھوں پر آئیس کی سے ہاتھ پھیرا اور پھر اس کی شرٹ پھر ہاتھ پھیرا جہاں خون کے دھبے سوک چکے تھے لفظ لڑائی سے پاس کھڑی گوسیا کے ذہن میں خطرہ کی گھنٹیاں بچنے لگی اور جو وہم وہ جو شک مو پھارے کے سامنے آ کھڑا اس کا نام سیئر افکن تھا ایسا کچھ نہیں ہے موم بسر ایک چور کو پکڑ کسی دھلائی کر دی وہ کسی رڑکی کا پرس لے کر بھاگ رہا تھا تو بسی چکر میں میرے ہاتھوں کے زخم چھل گئے اس کے ذہن میں جو کہانیاں وہ گھڑ دی میرے چاند کیا ضرورت تھی ایسے لوگوں کے مو لگنے کی کمزور لحظے میں کہتے ہیں انہوں نے اسکریم زیادی کچھ رہا سے دیکھا ہوگی آج کے بعد ایسی گلتی نہیں ہوگی مگر اسکریم اگر مکر کچھ نہیں آپ ابھی ریسٹ کریں ہم رات کو رینیر پر بات کرتے ہیں وہ اندر سے بہت پیچائن ہو رہا تھا دل سارا تھا جتی جلدی ہو سا کہ اپنے روم میں جائے فریش ہو کر سکون سے اپنے رام پر بیٹ پر سو جائیں نہیں ذرینا نے منع کرنا چاہے آپ کھڑی ہوں وہ ذرینا کے کسی پر سوال اور جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا اس لئے ان کو یہ کھڑا ہوا چلے آپ میرے ساتھ اپنے روم میں اسکریم میں ٹھیک ہوں بیٹا آپ کو ٹھیک ہی رہنا ہوگا موم میں نے جو اپنا بچپن آپ کے بغیر رہ کر گزار ہے اب آپ کے بینا نہیں رہ پاؤں گا اس کے آنکھ اور چہرے پر کرپ کی کچھ لکھی رہتی گزرے وقتوں کا درد تھا ذرینا کے دل کے جانے کتنے ٹکڑے ہوئے آج انہوں نے اپنی زنگی سے بہت شک ہوئے کہ کاش کاش وہ وقت پلٹ سکتا وہ لمحے پل واپس آ سکتے جب رات کی تنہائی میں اسکریم زیادی ان کا ہاتھ پکڑ کے کہتا کہ موم مت چاہے مجھے اکیلا چھوڑ کے مجھے ڈر لگتا ہے وہ نہائی تائس کیسے ان کا ہاتھ پکڑ تھی اور پیار سے گودھ مٹھا کے اس کے بیٹ پر لٹا دیتی میرے چاند میں بہت جلدی آؤں گی آپ کے پاپا کی بزنس مٹنگ ہے اس کا انتظار انتظار ہی رہ جاتا صبح سکول سکول سے آنے کے بعد ٹویشن پھر جب کھیل کا ٹائم ہوتا تو وہ کھیلنے سے انگار کر دیتا ماں کی کمی کو شدت سے محسوس کرتا باپ کا کردار بس اس کی زنگی میں اتنا تھا کہ وہ کمائے اور اس کی خواہشیں پوری کرے اس طرح وہ محرومیوں کا شکار ہوتا چلا گیا اس کی زنگی میں خلاصہ آ گیا وہ اپنی ماں سے شدت کی حد تک محبت کرتا تھا مگر کبھی اظہار نہیں کر سکا ان کو بتا نہیں سکا ان سے دور ہوتا چلا گیا اتنا دور کے پتے نہیں چلا کہ اس کے اپنی شخصیت میں کتنی بڑی کمی رہ گیا اس کی شخصیت میں غصہ اشتیال زد انہ نے بہت مضبوطی سے اپنی جڑے بنا رہی تھے سرینہ کے روم میں پہنچا کر اپنے بیٹروم میں چلا جلدی سے وارڈروپ سے اس طرح شدہ ایزی شدر مئی کلر کا کلف لگا کرتا شلوار نکال اور واش روم میں گھس گیا آدھے گھنٹے پر واش روم سے باہر نکلا سامنے اس کی بیٹ پر مہی دلی مہوے انتظار تھا اس کی شکل دیکھ کر اسکریم زیادی بیزار ہو لگا او نو وہ موہی موہ میں ہلکے سے بڑھ بڑھا ہے مگر مہی دلی کی زیرک سماعت سے اس کا بڑھ بڑھانا پہشیدہ نہیں رہ سکا کیوں مہی دلی بھی ساپتے کا نالہ نہ ہی اس کا بیزار چہرہ چھپا رہ سکم مگر وہ بھی سب جان کرے گا کیا میں جان سکتا ہوں یہ تم کا کہاں سے لائیو تم موہی دلی کا اشارہ وہ اچھی طرح سامس گئے مگر سارا معاملہ جب نیوٹ چکا تھا یہ گھمپیر مسئلہ لہو چکا تو کیا ضرورتی بات کو پھلانے کی موہی دلی میں اس وقت بہت تھکم اور تم دیکھ رہے ہو کہ میں کس کنت تکلیف میں ہوں اس لیے کہ یہ ممکن نہیں کہ میں سکوں ان سے سوچوں وہ کسی بھی طرح اس کو ٹالنا چاہ رہا تھا جس کے اثار ذرا کم کم ہی نظر آ رہے تھے سو جو بلکل سو جانا مگر پہلے مجھے سچ جاننا ہے موہی دلی بیٹ سے اٹھا چلتا ہوا اسکریم زیادی کے سامنے آ کھڑا ہوا آج جو کچھ ہو وہ میرے لی بہت بڑی خوشی کے بعد اور میں اس خوشی کو سالپریٹ بھی کروں گا تمہاری ازرین آنٹی کو جو بھی غلط فہمیات دوریاتی وہ بس لمحے بھر میں ختم ہوگی میں اپنے اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کر حکم ہے کہ جس کام کو میں بہت مشکل تمہر رہا تھا وہ اللہ کی حکم سے آزان ہو گیا فرطہ جذبات اس کی بلوری آنکہ بیلد کی اس نے اسکریم زیادی کو تشکرانہ حضروں سے دیکھتے اس کے چوڑے شانو پر ہاتھ رکھا ہاں اسکریم میں بہت خوش ہوں میں مام سے نراز تھا خافات ان کی کمی نے بھلی میرے دل میں خلاصہ پیدا کر دیا مگر ایک سچ ہے ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ میں ان کے بغیرہ نہیں کچھ نہیں یہ آسرا یہ سہارا یہ یقین تو ہے کہ میری زنگی میں مگر آج پل پھر کے لئے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پیرو تلے زمین نکل گئی ہو میرے سر سے آسمان کی چادہ سرکنے لگی ہو اسکریم زیادی نے اس کی بلوری آنکھوں کی نمی کو دیکھا مہد میں نے ان کی کمی کو شدہ سے محسوس کیا اپنا بچپن اسے انتظار میں گزارا کہ وہ آئیں گے اور ماؤں کی طرح میرے سرہانے پیٹ کے مجھے سٹوری سنائیں گی مجھے لوریانٹ لے کر سنائیں گی مگر میرا تو انتظار انتظار ہی رہ گیا اور اسی محرومی نے مجھے اس طرح کا بنا دیا مگر ماما کو کھونا نہیں چاہتا مہد علی نے بغور اس کو سنا اس کو دیکھا وہ تو سمجھتا تھا کہ اس کے سینے میں پتھر ہے مگر اس کا دل تو آج بھی بچہ ہے بھائی معصوم سا بچہ اور آج وہ بچہ سامنے آیا تھا ایک مضبوطہ ساپ کا مرد اندر سے کتنا معصوم ہے غصے اور زد کی چادر نے اس کے معصوم بچے کے دل کو اپنے اندر شپا لیا تھا مگر یہ خول بھی کب تک رہا تھا بلاخر آج نفرت کی ساری دیواریں ٹوٹ شکی تھیں سارے پردے کے کر کے گرتے چلے گئے اس نے پورجوش انداز میں اس کو گلے سے لگا لی آہ اسکرین جاری تقلیب سے کرا ہوتا مہد علی سے الگ ہوا مہد علی سے اس کے سینے پر بندی بینڈج دیکھنے لگا مہد علی کا اپنی جانب اس طرح بکور دیکھتے ہو صوفے پر رکھے اپنی کمیز لینے آگے پڑھا کہ مہد علی نے اس کا بازو تھام کرو گا اسکرین سچ سچ بتا کون تیرے گیز و قضب کی لپیٹ میں آئے اسکرین زیادہ اس کا اشارہ اچھے سے سمجھ گئے مگر وہ اس کیسے کو دھوھرانا نہیں چاہتا تھا دیکھا میں واقعی بہت تھگیا مجھے نید آرہی کچھ انجیکشن اور میڈیسن لیے وہ جان چھڑانا چاہتا تھا اسکرین میں سنجیدہ ہوں مہد علی کے چہرے پر ایسا کوئی تاثر نہیں تھا کہ اس کو بخش دے گا یار مام کو سب بتایا تو دیا تھا میں زرینہ آنٹی نہیں جو تیری من گھرد کہانی پر یقین کروں گا مہد علی نے اس کو گھورا جس پر وہ ہلکے سنس تھی ہے میں جانتی ہوں اسکرین بھائی کوئی زخم کیسے ہے یک دم پیچھے سے گوہسیہ کی گلوگی رواز نے دونوں کو پیچھے مڑنے پر مجبور کر دیا نگاہیں چکا ہے سر کو چکا ہے وہ آہستہ آہستہ قدموں سے مہد علی کے پاس آئیں گوہسیہ بھائی میرا خیال ہے جو مسئلہ حل ہو گیا اس کو دھرانا بے وقف ہی ہے اسکرین بھائی کے چہرے اور رانگوں میں بہت سنجید کی تھی اس کے لہج اور انداز میں کچھ ایسے تاثرات ہے جس پر مہد علی چونک سا گیا اسکرین بھائی نے اس طرح تیری سے سوفیہ پر رکھی کمیز اپنے بھرنا جسم پر چڑھائی تم کیسے چانتی ہو اس نے سوالی نظروں سے اس کو دیکھا گوہسیہ بھائی کھانا لگائی ہے میں کھانا کھا کے سونگا وہ کسی بھی طرح اس بات کو ٹالا چاہتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے تو یہ کینن کوئی ایسی بات ہے جو تم دونوں مجھ سے چھپا رہے ہو اس نے الچی نگاہوں سے دونوں کو دیکھا مہد غوہسیہ نے تھیرے سے پکارا شیرف کا نے مجھے پھر سے تنک کرنا شروع کر دیا اور پھر جو کچھ ہوا ایک ایک بات اس کو آرام سے بتاتی چلی گئے ان چاند مار رہا مہد راکھ کے ادھے موٹے اسکرین جاری تاثر بھاری نظروں سے اس کو دیکھتا وہ سوفیہ پر چاہ بیٹھا گوہسیہ کا چہرہ آنسوں سے تر تھا شرمند کیسے اس کا پورا وجود زمین میں گڑا جا رہا تھا مہد علی نے کہا سبناک نہیں کہا ہوں سے اس کو گھورا مہد غوہسیہ نے چھچکتے ہوئے پکارا بس مہد علی نے ہاتھ اٹھا کے اس کو آگے پولنے سے ڈوک دیا مجھے کچھ نہیں سننا آج مجھے پتہ چل گئے کہ تمہاری نظروں میری کیا حیثیت کیا اوقات ہے اس کے لہجے میں ماہی اسی بولی تھی جس نے غوہسیہ کا دل چھیر کر رکھ دیا آرے نہ کٹے نہ اور اب تم مجھے پتاؤ کہ کہ تم نے شیرفکن کے ساتھ کیا کیا ہے نہایت سنجید کیسے اس نے صوفر پر براجمان اسکریم زیادی سے پوچھا بس اتنا سمجھ لو کہ حال کیا ہے کہ غوہسیہ بھابی ایسا حال کیا ہے کہ غوہسیہ بھابی تو دور کبھی کسی اور لڑکی سے شادی کرنے کے لائک نہیں رہا اتنے آرام سے اس نے کہا جیسے کوئی مزاق چل رہا کیا مطلب کہا ہے وہ اس وقت ہسپتال میں پھینک دیا ابھی اس کی قسمت کے بچ جائے اور اسے آ کے آگے کیا ہو سکتا ہے وہ اچھی طرح سمجھ سکتا تھا اور یہ خراج تحسین کے طور پر جو تمغہ لے کر آئے اس کے بارے میں زیادہ کچھ روشنی ڈالو گئے تنز میں ڈوبا لہجا سکنیم زیادی کا مسکرانے پر مجبور کر گیا یار زیادہ کچھ نہیں بس ریوالور کی گولی چھوٹی بھی نکل گی ماہ آسد کے چلی جائے زیادہ کچھ نہیں سخت زہر لگ رہا تم مجھے اس وقت تم دوروں کو مجھے تو انفارم کرنا چاہیے تھا نا وہ مسلسل اندر ہی اندر پیچو تاب کھا رہا تھا یار اب مٹی ڈالو نا جو ہونا تھا ہو گیا اب تو یہ سب چھوڑ اور گوسیا بھاوی کو دیکھوں مسلسل رو رہی ہیں اس کو گوسیا کے حالت پر ترس آیا ماہ آسد نے خاموش مگر سرد سی نظر گوسیا کے کندنی ننگت پر ڈالی اور نفی میں گردنی درسو دخلاتا روم سے باہر نکل گیا وہ آسد نے چاہتے ہوئے موہی دلی پر دکھ پھری رجا ڈالی کیا ضرورت تھی آپ کو بتانے کی اسکریم زیادی نے سنجید کی سے گوسیا کو دیکھا گوسیا خاموش رہی اس کی خاموشی میں بے بسی اور لا چاہی رہی تھی اسکریم زیادی نے کلمبی سانس لے اور پھنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اپنی وارڈروپ کی جانے پڑا وارڈروپ سے گوسیا کا سیل فون نکال اور لاکرین کے آگے بڑھا دی آپ کا فون گوسی نے فون لیو تشکرانہ نظر اس پر ڈال دی کمرے سے نکلتی چلے گی شیئر اپکن سے زیادہ بڑا مسئلہ موہی دلی کی ناراض کی کھڑا ہے اس کی ناراض کی گوسی کی جان نکال رہی تھی اسکریم زیادی کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا اس کی جو کنڈیشن تھی جو تکلیف تھی اس وقت وہ کچھ گھنٹوں کی پرسکون نہیں لینا چاہتا تھا انجیکشن اور میڈیسن کی ورس اس کی آنکھیں بوجل بوجل ہونے لگی وہ ہر سوچ چھٹلا تھا وہ اپنی جہازی سائز بیٹھ کی جانے بڑھ گیا جا سو جا اسلام علیکم دادہ جان کیسے آپ سب لوگ ہم سب لوگ بلکل ٹھیک ہیں آپ سنائیے کیسے گزرئے ہمارے بغیر لائف فاخر نے سکندر ملک کو دیکھا ویسے دادہ جان آپ بہت خوبصورت ہو گئے ماشاءاللہ فاخر نے شریر مسکر ہٹ گئے گا کیا مطلب پہلے خدا نہ خواستہ میں بدصورت تھا دادہ جان سنے مجھے وہاں سے میرا ویڈیو گیم ایڈ نیو موڈل موبائل سیٹ اور آتر کی فرمایشیں لیشیڈ ہوگی ادھر دو مجھے فون فاخر نے آتر کے ہاتھ سے فون چین لیے دادہ جان مجھے بھی وہاں سے بہت ساری شاپنگ کر کے لائے اور پھر ایک لمبی لسٹ فاخر نے بھی ان کو تھما دی حد ہوگی یعنی کہ دادہ جان کو کوئی حوالہ والا نہیں پوچھا بس اپنی فرمایشیں یاد ہیں کیوں کیا ہو آپ کو ماشاءاللہ سیتے خوبصورت تو لگ رہے بلکل نورانی چہرے والے آتر اب ہم دونوں راتوں کو ڈرہ نہیں کریں گے ہمارے دادہ جان بھی تو نورانی چہرے والے ہوگے دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارا خوب ہنسنے لگے دفعہ ہو جگہ آسے نشرا کو فون دو مجھے تم دونوں سے بات ہی نہیں کرنی سکندر ملک نے غصہ سے دونوں کو دیکھا مگر وہ دونوں پھر بھی ڈھیٹ بنے ہنستے رہے نشرا نے ہاتھ بڑھا کر فاخر سے فون لینا چاہ مگر ہوا کر نے ہاتھ پیچھے کر لیا فاخر کے بچے فون دو مجھے نشرا بھاوی مجھے کچھ اور بھی منگوانا ہے ہاں یہ نہیں پوچھنا کہ وہاں کن کن جگہوں کے زیارت کیا ہمیں بھی کروا دیں مگر نہیں اپنی شاپنگ کی پڑھی اپنی لسٹ فور امائشی لسٹ ہم آ دی نشرا نے ہر کے ایسے ڈپٹا نشرا بھاوی ابھی تو فلحال شاپنگ کی بات کریں گے نا دارہ جان کے آنے پر سب کچھ پوچھ لیں گے آتر نے کہکہ لگا ہمیں پتہ ہے دارہ جان یہاں آ کر ہمیں سونے نہیں دیں گے کھینچ کھینچ کرو ہمیں سارے واقعات سنائیں گے تم لوگ ہوئی بتتمیز دو مجھے فون نشرا نے ایک بار پھر سیننے کی کوشش کی نشرا بیٹی اپنا خون مت چلاو ان ناہی جاروں کو تو میں آ کر دیکھوں گا سکنجر ملک کی سلکتی آواز کریں آتر پیچھے سے آتر سفیان ملک کی دھار نے ان تینوں کو چونکنے پر مجبور کر دیا تینوں نے پلٹ کر دیکھا سفیان ملک کی چہرے پر آنکھوں میں اس تا اشتیار گزو گزب کے ملے جلد تاثر آتے جس نے نشرا کو شرمنگی کی قرائیوں میں تکیل دیا آتر نے فون کو پیچھے کیا ہوا تھا نشرا اس کے جتنے قریب ہو کر فون لینے کی کوشش کر رہی تھی سیم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ گھر ایکر ٹائمز آیا کیا جائے اس کا لحظہ سرد اور کارڈ دار تھا وہ سیفی بھائی دار جان آل لائن تھے تو ہم بات کر رہے تھے آتر نے مین مناکر کا انشرا کو خاموشی سے دوسرے صور پر جا بیٹھے وہ تو نظر آ رہا کہ کیا باتیں ہو رہی تھی اس کے لحظے میں ڈوبے انگاروں نے آتر و فاخر کو تو نہیں بلگر انشرا کو بہت کچھ سمجھا دیا وہ جواب دینا چاہتی تھی مگر جانے کی کچھ بول نہیں سکی اور شاید کچھ بولنا بھی نہیں چاہتی تھی سفیان ملک کے دل میں کس قدر درد چھپا وہ اچھی طرح سمجھتی تھی جان کی تھی وہ کس قدر محرومی کا شکار رہا ہے جسے احساسے کم تری کو پرشیدہ رکھنا چاہتا تھا وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ انشرا پر ایاں ہو چکا ہے وہ سب کچھ اس پر آشکار ہو چکا جو شاید وہ خود بے چھپانا نہیں چاہتا تھا خود سے بھی چھپانا چاہتا تھا مگر اس نے دلہ جان سے وعدہ کر لے کہ خود سے تحیہ کر لے کہ سفیان ملک کے وجود کو سمیٹ لگی نفرت کی پٹی جو اس کی آنکھوں پر بندی ایک دن وہ نکال پھینکے گی اس کو یقین دلا دے گی کہ ہر عورت کیسرا جیسی نہیں ہوتی کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی جو وفاداری کی پاس تاری کرتے ہوئے جان بھی دینا جانتی ہیں وفا کے نام پر مرمیٹنا بھی جانتی رات کے کھانے کے بار آتی رو فاکھر نے سفیان ملک سے فرمایش کیوں باہر جلتے ہیں آئس کریم کھانے سفیان ملک کا موڈ خراب تھا یہ صرف انشرا سمجھ سکتی تھی اور وہ کیوں حرابہ وہ یہ بھی جانتی تھی مگر اس بات کو کوئی احمد نہیں دینا چاہتی تھی اس کا صرف ابھی کی مقصد تھا سفیان ملک کے دل میں اپنی جگہ بنانا میرا موڈ نہیں تم لوگا اگر دل چاہ رہا تو آرڈر پر منگوالو سفیان ملک نے سنجید کے سے کہا مگر سیفی بھائی مگر سیفی سنوپی بار میں تھنڈی ہوا میں آئس کریم کھانے کو تو علاقی مزا نا انشرا نے ننوٹھے پن سے کہتے سفیان ملک کو دیکھا سفیان ملک کے اس کے انداز اور رہجے پر سلک کر اس کو جلتی نظروں سے دیکھنے لگا بلکل ٹھیک کا اپنے انشرا بھابی آتی نے نہایت پور جوشی سے انشرا کی بات کی تاہیت کی جس پر ایک غصہ بھر نظر آسفیان ملک نے اس پر ڈالی اب بعد میں غصہ بھر ہی نظروں سے گھور لی جگہ ابھی تو آئس کریم کھانے لے چھنے انشرا نے دلکشی سے مسکراتے ہیں پور شوک نظر سے سفیان ملک کو دیکھا سفیان ملک ازبت اس کی برداشت کا امدھیان ختم وہ چلا تھا اس کو انشرا کے وجود سے اس قدر شدید نفرت ہو رہی تھی بس نہیں چلتا تھا مرنہ اس کی وجود کو ریزہ ریزہ کر دیتا اور اپنے گھر میں کس طرح برداشت کر رہا تھا اس کا وجود یہ وہی جانتا تھا اس نے جو سوچا تھا سب ملٹ ہونے لگا اس کی سوچوں کے تھائر مخالف سے بہنے لگے انشرا کو اتنا زج کر دے گا کہ وہ خودی گھر چھوڑ کر چلی جائے سب اس سے بدزن ہو جائیں گے اور اس کی سوچوں پر یقین کر لیں گے مگر یہاں تو معاملے بگڑتا نظر آ رہا تھا آتے رہا فاخر اس کے گرویدہ ہوتے نظر آ رہا تھے وہ جو بہر بات اس سے کرنے کی آتی تھا دھیر دھیر ان کا جگہ اور انشرا کے جانب ہوتا جارہا تھا اور یہی جیسے سفیان ملک سے حضم نہیں ہو رہی تھی جیالسی نہیں وہ انشرا کو مزید یعنی لنے دے گا کچھ ایسا ضرور کرنا ہوگا وہ خود اس گھر سے جانے پر مجبور ہو جائے سفیان ملک کی سوچیں نفرت زلطلق ہونے لگی اس صرف کے لئے اس کے دل میں دماغ میں مزید زہر بھڑنے لگا سیفی بھائی تو چلے فاخر سفیان ملک کی خاموشی کو اس کی رضا مندی سمجھا کوئی کہیں نہیں جارہا کیونکہ اس کے لئے خود آپ کے گھر آ چکی ہے مہدلی کی چیکتی ہے وہ اس کراتی آواز پر سمنی سم دیکھا وہ جو سفیان ملک کچھ تلکی سے بولنے والا تھا کسی کڑوے بیدام کی طرح حلق میں نکل گیا ارے گوسیہ پری خوشی سے چکتی ہے نشرا گوسیہ پری فش کی طرف بھاگی دونوں کو بھینچ کے گلے سے لگائے کیسی ہو سچی تم دونوں کتنی شدہ سے یاد آ رہی تھی نشرا نے دونوں کو بھرپور چاہ سے دیکھا جھوٹی اگر یاد آ تھی تو فوراں دوڑی چلی آ تھی گوسیہ نے شکایتی نظر سے اس کی طرف دیکھا اس کے چہرے پر ایک چیز اور بھی تھی اداسی اور پرزمت کی مگر یہ سوچ کر اس کو سچ جھٹلا کی ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ کی شکایتیں ختم ہوگی تو پلیز یہ آئس کریم لے لیں وہنہ یہی پکل کر اپنی قسمت پر ماتم شروع کر دے گی مہد علی نے سنجید کی آنکھوں ملی ان دونوں کو دیکھا اوہ سو سوری نشرا نے جلدی سے وہ شاپر لے لیا یہ تو آپ کی خام کیا لی ہے مہد بھائی کہ خواتین کی شکایت کا ٹوکرا کبھی خالی ہو جائے گا فاخر نے لکما دیا اچھا خواتین کے بارے میں بہت جانکاری رکھتے ہو اور کیا کہ جان تو زرہ ہم بھی تو سنیں اسکریم نے لفظ خواتین پر زور دے کر فاخر کو سنجید کیسے دے گا فاخر دری سٹی گھوم اس دوران مہد علی اسکریم زیادی سفیان ملک سے بگل کی رو چکے تھے سفیان ملک نے زرینہ کو سلام کیا انہوں نے اس کو دعا دی اور سر پر ہاتھ رکھا وہیں صوفے پر براج مان ہوگی مہد علی ان دوروں کی حالتوں پر حسرہ تھا جبکہ اسکریم زیادی کی آمد پر جب وہ بھی زرینہ کے ساتھ خوش آئند بات تھی بحشت اس کو مہد علی سے روز پتہ چلتا تھا مگر اس کو حقیقی بہت خوشی ہوئی تھی جب بھی بولتے ہیں سامنے بندہ دیکھ لو پھر بولو آتی نے بقاعدہ فاقر کی کان میں سرگوشی کی یہ کیا کان میں خسر پسر ہو رہی ہے اسکریم زیادی نے لہجے میں سختی سموئی بھی تھی وہ دونوں تو اندر اندر خوف سے تھا اور مدد طلب نظروں سے مہد علی کو دیکھنے لگے مہد علی کو ان کے خوف زدہ جدی چہرے پر رحم آ گیا اور ان دونوں کے پاس ہی جا بیٹا سفیان ملک نے نفی میں سرلاو اسکریم زیادی سے خیر خیریت پوچھنے لگا فاقر آتی نے تبھی ہوش ہوئی نا سی آج اس کے زخموں کا حال احوال پوچھنے لگا ایسے بہت اچھی دشمنی نبھاتے ہیں آپ ہم سے یک نشد دو شد فاقر نے مہد علی کو تپتی نظروں سے دیکھا اور اس کا اشارہ بھی اچھی طرح سمجھ بھی گیا مگر انجان بن گیا میں سمجھا نہیں اب اتنے بھی محسوم نہ بنے کیونکہ آپ بلکل بھی محسوم نہیں ہیں یہ آتیر تھا ان دونوں کے سلگنے پر وہ زور سے ہنس دیا یہ تم اتنے زور سے کیوں ہنس رہو کیا آتی نے خواتین کے کوئی خوبی بیان کر دی بات کرتے ہوئے اسکریم زیادی نے ترچی نظروں سے دیکھا خواتین سے ایک بات اور ذہن میں آئی یہ برابر میں روز ٹھیک دس سے گیارہ کے درمیان کچھ نہ کچھ میٹھا آ رہا ہے کبھی فڈنی کبھی شیر کورما تو کبھی کسٹر تو کبھی پائنیپل کےک اور آج تو فروٹ چار بھی آئی جس سے لگتا کہ شہد وفر مقدار میں ڈالا گیا ہے اسکریم زیادی نے تب تیشی نگاہوں سے آتر اور فاخر کو دیکھا کیا اس دن چھت پر جو پرچہ پھینکا تھا صرف میٹھے کا مینیوں بھیجا تھا آج تو اسکریم زیادی دونوں کی دھجیاں بکیڑنے کے مون میں لگاوا تھا فاخر اور آتر کی تو سٹی گم دونوں کا اندازہ کب تھا کہ اسکریم زیادی ہوں کھولے ہم ملک سفیان کے سامنے رگے دے گا مگر وہ بھی اسکریم زیادی تھا سفیان ملک سے دس قدم آگے ویسے یہ غلط بات ہے صرف میٹھے میٹھے کی فرمائش لسٹ پھینکی تھی کچھ نمکین بریانی کورما نہاری وغیرہ کبھی پچہ پھینک دے تھے مہی دلی کے بھرپور مزہ لے رہا تھا دونوں کی کیفت سے مہی دلی ہلکے سے چیخہ اور وجہ آکے آتر کے برابر بیٹے فاخر نے جس نے آتی کی پشت کے پیچھے اس کو زو سے چھٹکی کاری تھی جی تو گائیز اپیسوڈ اقترام کو پہنچی اللہ فی